اپنے مہمانی گران قدر کے حدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری مجلس کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام مقدس اور یہ قیام مقدس بھی خود امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان ہو رہا ہے امام علیہ السلام نے مدینہ میں جب یزید کے والی نے ولید ابن عطبہ نے جب امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام نے وہاں انکار کیا مضاحمت کی اور اپنا راستہ ان کے سامنے الگ بیان کیا وہاں سے یہ قیام و نحزت آغاز ہوتی ہے اور پھر عصر آشور تک امام علیہ السلام نے اس پورے سفر میں اپنے مقاسد نحزت اور تحریک کو بیان فرمایا ہے اور اس مرحلے میں امام نے چار مہینے کے لگوک قیام فرمایا مکہ میں اور ہر روز مکہ میں ان لوگوں کے سامنے اپنا مقصد بیان کیا ہے اور پھر آٹھ زل حجہ ساٹھ حجری کو امام علیہ السلام جس دن حج کا آغاز ہوتا ہے امام علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور عمرہ بجال آ کر مکہ سے کاروان کو لے کر باہر آ کے خارج ہو گئے مکہ سے باہر جب تشریف لے آئے تو والی مکہ عمر بن سعید کی جانب سے آخری کوشش امام کو واپس مکہ لانے کے لیے انجام پائی پہلے اس نے کئی کوششیں کی اور ان میں ناکام رہا چونکہ اس کی معموریت تھی یزید کے جانب سے کہ امام کو مکہ میں روک کے رکھنا ہے مکہ سے عراق اور کوفہ کے جانب یا کسی اور منزل کی طرف جانے نہیں دینا اور امام علیہ السلام نے ان کے منصوبے کو بھاپ کے ان کی نیتوں اور عزائم کو بھاپ کر آٹھ زل حجہ کو قصد کیا اور مکہ سے خارج ہو گئے کوشش کے باوجود امام کو نہیں روک سکے اور جب مکہ سے باہر تشریف لے گئے امام علیہ السلام تو اس نے آخری کوشش یہ کی کہ جناب عبداللہ بن جعفر امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت زینب علیہ سلام اللہ تعالیٰ کے شوہر نامدار جن کے دو بیٹے بھی امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل تھے اونو محمد اور خود بی بی بھی شامل تھیں یہ کوشش میں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی طرح سے اس سفر سے روکیں والی مکہ نے بھی انہیں شامل کیا وفد میں اور اپنا بھائی یحییٰ ابن سعید کو خط لکھ کے یا لکھوا کے دیا کہ یہ امام علیہ السلام کو پیش کریں کہ آپ کی جان و مال و اولاد اور خاندان محفوظ ہے اور ہم آپ کو امان دیتے ہیں امنیت دیتے ہیں زمانت دیتے ہیں آپ محفوظ ہیں اور آپ کو کوئی بھی مکہ کے اندر نقصان نہیں پہنچے گا آپ واپس آ جائیں اس خط میں والی نے ایک جملہ اپنے انطور پر اپنے طرف سے نصیحت کا جملہ پیان کیا تھا لیکن وہ حقیقت میں گستاخی تھی چونکہ بنو امیہ کا پروردہ تھا اور بنو امیہ سرشت میں گستاخ ہیں اسلام سے پہلے بھی گستاخ تھے اور بعد میں بھی گستاخی کسی زمانے میں انہوں نے ترک نہیں کی جہاں انہیں موقع ملتا یہ گستاخی کر جاتے تھے اور یہاں بھی اس نے وہ گستاخی یہ کی کہ امام علیہ السلام کو خط میں لکھا کہ آپ یزید کی بیعت کا انکار کر کے امت میں شقاق ڈال رہے ہیں تفرقہ ڈال رہے ہیں شگاق ڈال رہے ہیں اور امت کے وحدت کو پارا کر رہے ہیں امام علیہ السلام نے اپنے جوابی خط میں پہلے اس چیز کا جواب دیا فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں امت میں شقاق اور شگاق ڈال رہا ہوں میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کو شقاق و شگاق کیسے تو کہہ رہا ہے اور میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور میں رسول اللہ کو پکارتا ہوں اللہ کو پکارتا ہوں میں کس طرح سے شقاق کر رہا ہوں اور دوم میں عملِ صالح بجال آ رہا ہوں اور قرآن کی گواہی کے مطابق جو عمالِ صالحہ بجال آئی ایمان کے ساتھ وہ شقاق و شگاف کا مرتقب نہیں ہے اور سیوم میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں سے اور مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں پس میں شقاق اور شگاف کا مرتقب نہیں ہو رہا شقاق و شگاف عرض کیا تھا آج کے زمانی کی مطبوعاتی اسطلاح کے مطابق عدبی رائج اسطلاح کے مطابق غداری کو کہتے ہیں یعنی جب ایک شخص موجودہ زمانی کی جو بھی موجودہ حالت ہو سیاسی حالت ہو حکمرانوں کی حالت ہو ان کی سیاست اور ان کی پالیسیوں پہ جو بھی شخص اعتراض کرے اس کو یہ متہم کرتے ہیں غدار ہو گیا ہے غداری کی ایک اپنی تعریف ہے پہلے بیان کیا ہے غدر غداری وفا کے مقابلے میں ہیں جو وفا نہ کرے وہ غدار ہوتا ہے اہد کیا ہے وہ اہد پورا نہیں کیا تو غدار ہے وہ انسان لیکن سیاسی اسطلاح میں جو بھی حکومتوں کی مخالفت کرے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں بنو اویہ نے بھی یہی تأثر دینے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام گویا حکومت کے خلاف شقاق اور شگاف کے مرتقب ہو رہے ہیں اور ارز کیا تھا کہ والی مکہ نے امام علیہ السلام کو اپنے اس خط میں اور دیگر خطوط میں یا مقالمات میں جو کچھ کہا وہ بنو اویہ کے تفکر اور بنو اویہ کی سوچ کا نتیجہ تھا وہ فلبدی جملے نہیں تھے وہ موقع کے جملے نہیں تھے کہ موقع پہ موقع پہ پیش آمدہ صورتحال میں انسان موقع ٹالنے کے لیے یا صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتا ہے بنو اویہ باقاعدہ ایک سیاسی منصوبہ رکھتے تھے ایک سیاسی سوچ رکھتے تھے ایک سیاسی پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے اور وہ ان کے بڑے لیڈر ابو سفیان کے زمانے سے تھی اصل سوچ اس کی تھی کہ ہم نے اسلام کے خلاف جنگ کر کے رسول اللہ کے خلاف جنگ کر کے دشمنی کر کے مقصد حاصل نہیں کیا تو اب اسلام جس کے خلاف ہم جنگ کرتے رہے ہیں جس کو مٹانے کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور آجز آگئے ہیں بے بس ہوگئے ہیں بیچارہ ہوگئے ہیں ہم اور اب مستر و مجبور ہیں اب اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے اسی اسلام کو احتیار بنا کر آپ نے سنا ابھی محترم خطیب کی زبان سے کہ انہوں نے بہت ایک اہم نکتہ جس کی طرف آپ کی توجہ اور سب کی توجہ دلائی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف کفار نہیں تھے اللہ کے منکر بلکہ مسلمان آئے اسلام اسلام کے مقابلے میں آیا ایک رسول اللہ کا اسلام اہل بیعت کا اسلام قرآن کا اسلام اللہ کا اسلام نبیوں کا اسلام ولیوں کا اسلام جس کی میراس امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے جس کے وارث امام حسین علیہ السلام ہیں اور ایک اسلام کی تحریف شدہ شکل بگاڑی گئی شکل مسخ کی گئی شکل اسلام کی ہے جو بنوومیہ نے بگاڑی بھی اور بنوومیہ نے پھیلائی بھی اور پرچار بھی کیا اور کامیابی کے ساتھ اس کو پھیلائیا یہ اس اسلام کے مطابق جو بنوومیہ نے بنایا تھا اور ترکیب دیا تھا اور اس کے مطابق اپنا نظام قائم کیا اس اسلام کی روح سے یہ کہہ رہے تھے یہ شقاق ہے یعنی بنوومیہ کے بنائی ہوئے اسلام میں ظالم جابر فاسق فاجر فاسد قاتل شرابخار زانی بدماش دہشتگرد حکمران اسلام کے خلاف آواز اٹھانا اعتراض کرنا یہ اسلام سے خروج ہے اس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے اس سے شگاف ہے یہ غداری ہے یہ بنوومیہ کے اسلام میں یہ تفکر ہے اللہ کے دین میں قرآن میں رسول اللہ کے دین میں اور اہل بید کے دین میں اور امام حسین علیہ السلام کے دین میں اور آپ کے آبا کے دین میں اور حضرت ابراہیم کے دین میں اور تمام نبیوں کے دین میں ظالم فاسق فاسد فاجر قاتل چور اور ڈکیت حکمران جو انسان دشمن ہو اور بد کردار ہوں ان کے خلاف قیام کرنا آواز اٹھانا واجب ہے لازمی ہے اور اگر یہ آواز نہ اٹھے تو وہ شخص مجرم ہے جو فاسق تاغوت حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اتنا بڑا فرق ہے ان دو اسلام کے چہروں میں ایک بنومیہ کا بگاڑا ہوا اسلام اور ایک اہل بیعت کا اسلام جو رسول اللہ اور قرآن سے اور انبیاء سے وراست میں لیا ہے ان دونوں کے فتوہ الگ الگ ہیں ان دونوں کے رخ الگ الگ ہیں امام حسین علیہ سلام نے جو رویہ اپنایا جو مزاہمت شروع کی اور نہزت کا آغاز کیا حکومت کے خلاف حکمرانوں کے خلاف فاسد حکومت کے خلاف اور لوگوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دی یہ وقتی حالات کے تقاضے کی وجہ سے نہیں تھی یہ اللہ کے دین کے تقاضے کی وجہ سے تھی یہ اللہ کے دین کا حکم تھا نظام تھا کہ یہ کرنا واجب ہے آپ پر اگر یہ انجام نہیں دوگے تو آپ بھی خطہ کے مرتقب ہوئے ہیں اور امام معصوم ہے معصوم ان الخطہ ہے اس خطہ سے بچنا ہے خطروں سے بچنے کی نہیں ہے آپ کی معموریت خطاؤں سے بچنا ہے اور فاسق و فاجر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا یہ اللہ کے دین میں قرآن میں رسول اللہ کے دین میں عزرت ابراہیم کے دین میں و تمام انبیاء کے دین میں یہ جو صورتحال بنا دی یہ بنیاد ہے اس سیاست کی اس نظریے کی اس دین کی جو تاریخ ورم مسلمانوں کی بنیاد رہا ہے عملی طور پر جو اسلام مسلمانوں نے اختیار کیا ہے اور جس کے مطابق عملی طور پر انہوں نے عمل کیا ہے سیاسی اسلام ان کا اور سماجی اسلام ان کا اور معاشرتی اسلام اجتماعی اسلام بنو امیہ کائنوں نے اختیار کیا ہے رسول اللہ کا جو سماجی سیاسی اسلام تھا اسے قبول نہیں کیا مسلمانوں نے اسے رد کر دیا ہے اس کی میں آپ کو ایک موٹی علامت بتاتا ہوں ہر دور میں آپ اس سے تشخیص دے لیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے علامتوں سے آپ تشخیص دے سکتے ہیں آپ مییاروں سے اسلام کی تشخیص دے سکتے ہیں ایک ایک روایت پڑھ کر انسان کو مییار سمجھ میں نہیں آتا اور خوابوں سے انسان کو دین کا مییار سمجھ میں نہیں آتا فتموں سے دین کا مییار سمجھ میں نہیں آتا دین دین کے فہم کا ایک اصولی طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کے میعاروں کو سمجھ جائیں کہ دین کے میعارات کیا ہیں پھر اس کے بعد فتاوہ خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ جو دینی میعارات ہیں جن کو عام فہم لفظ کی وجہ سے میں استعمال کر رہا ہوں طلاب کی اسطلاح میں علماء دین کی اسطلاح میں اہل مدرسہ کی اسطلاح میں اس کو مبانی کہتے ہیں بنیادیں نظریاتی بنیادیں عقیدتی بنیادیں اعتقادی بنیادیں فکری بنیادیں ان کو میعارات آپ سمجھیں ان بنیادوں سے ان مبانی سے آپ دین کو سمجھیں دین کیا ہے دین کے مبانی اور بنیادیں اور میعارات سمجھ میں آئیں ہمیں نہ کہ فتاوہ اور ان کے اوپر آراء و اقوال فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ نہیں کہتا ہے فلاں تو ایسے نہیں کہتا فلاں ایسے کیوں کہتا ہے یہ مبانی نہیں ہے فتاوہ دین کے مبانی نہیں ہیں بنیادیں نہیں ہیں دین کی بنیادوں سے نکلے ہوئے اقوال اور آراء اور اظہارات ہیں ان اقوال و اظہارات کے پیچھے بنیادیں ہیں یہ کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں دو طرح کی دین کی بنیادیں ہیں ایک اللہ کے دین کی قرآنی دین کی اور نبوی دین کی بنیادیں ہیں اور ایک بنو میں یعنی جو بنیادیں دین کی بنائیں اس کے اوپر دین کا ایک الہدہ ڈھانچا بنایا گیا ہے اس کی بھی مبانی ہیں اور بنیادیں ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے عمل میں لوگوں کی پریکٹس میں اور لوگوں کے تجربے میں اور عملی زندگی میں کون سا دین جاری ہے لاغو ہے نافذ ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر جیسے آج ہم اپنے زمانے کو میں مثال قرار دیتے ہیں اس زمانے کو آپ کیا کہیں گے ہدایت یافتہ زمانہ ہے حق پرست لوگ ہیں عامالِ صالحہ امت ساری بجال آ رہی ہے اور نظریاتی فکری طور پر بلکل سو فیصد سب صحیح جہت میں جا رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ممبروں پر ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے مجمع کو خوش کرنے کے لیے بانی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی فیس کو حلال کرنے کے لیے وہ ممکن ہے یہ بات کہہ دے آ کر سرٹیفکیٹ دے کے چلا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سو فیصد درست ہے لیکن آپ شور شرابہ سن لیں آپ روزانہ دیکھ لیں مثلا ابھی پاکستان میں بارشوں کا موسم ہے قراجی جیسا بڑا عظیم شہر ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر اور لوگوں کی زندگی وہاں پر معطل ہو گئی ہے خب یہاں سب شور مچا رہے ہیں میڈیا پر شور مچا رہے ہیں ٹی وی پر شور مچا رہے ہیں گلی کچھے میں شور مچا رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں ان کے پاس نہ شہر کی صفائی کا انتظام ہے نہ پانی کی نکاسی کا انتظام ہے نہ بارشوں کے لیے انہوں نے کوئی وسائل اکٹھے کی ہوئے ہیں نہ مشینری اکٹھی کی ہے نہ پمپ خریدے تھے انہیں پتہ تھا کہ بارشیں ہوں گی جب بارشیں ہوں گی یہ بہران بنے گا اس بہران سے نمٹنے کے لیے کیا بندوبس کیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی انجن نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی جیسے شہر میں کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے تو گاڑیاں ہوں فائر برگیڈ کی گاڑیاں ہوں تاکہ آگ جب لگے تو فوراں بھجھا دی جائے یہ انتظام نہیں ہے تو سب کہہ رہے ہیں ناراضی ہیں سارے کراچی کا ہر بچہ اس وقت دونوں حکومتوں سے پاکستان کی مرکزی وفاقی حکومت سے بھی اور پاکستان کی سبائی سندھ کی حکومت سے ناراض ہے کراچی کا ہر فرد اور اب سیلاب کا رخ سندھ بھر میں ہو گیا ہے اور سندھ کا باقی علاقہ بھی زیر سیلاب آ گیا ہے تو ظاہر ہے یہی ناراضگی والی کیفیت وہاں بھی پہنچ جائے گی اس سے پہلے مہنگائی ہے لوگ عام معمول ضروریات زندگی اب مہیا کرنے کے قابل نہیں ہیں معیشت کمزور ہے کیوں کمزور ہے خود عدالتوں کا یہ کہنا ہے حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ حکمران لوٹ کے کھا گئے ہیں اور یوں نہیں کہ پچھلے حکمران موجودہ حکومت کے حکمران بلکہ حکومت بنانے والے بانی حکومت کے وہ بھی لوٹ مار کے کیس میں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان پر بھی کیس بنا ہوا ہے پس یہ سب دنیا کہہ رہی ہے کہ موجودہ صورتحال نہ معیشت ٹھیک ہے نہ اس میں عدالت و انصاف ہے نہ اس میں لوگوں کو تعلیم میسر ہے نہ ان کی بنیادی ضرورتیں نہ احفاظت ہے کچھ بھی نہیں ہے پس ناراضگی کی حالت ہے یعنی مطمئن نہیں ہے کوئی انسان کوئی آپ میں سے ہے یا پاکستان بھار میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ یہی جو کچھ موجود ہے یہ بہترین ہے یہ آئیڈیل ہے اور ایسا ہی رہنا چاہیے جاری مہنگائی معیشت اور باقی ضروریات زندگی گیس پانی بجلی جیسے جا رہا ہے ٹھیک ہے آئیڈیل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے یہ موجودہ حکومت آئی ہی تبدیلی کے نام پر ہے کیوں تبدیلی کے نام پر ہے چونکہ موجودہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے جب قابل قبول نہیں ہے تو اس کو بدلنا چاہیے اور اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے کیوں انہوں نے یہ حالت بنائی ہے جب بھی آپ کسی زمانے میں غور کریں اپنے زمانے میں سابقہ زمانے میں کسی اور معاشرے میں اور اس زمانے کی موجودہ حالت ابتری کی حالت ہو فساد کی حالت ہو جرائم کی حالت ہو ناقابل قبول حالت ہو اور اسی حالت میں اس فساد کی حالت میں لوگ بھی خاموشی کے ساتھ اسی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوں ان لوگوں کو اس موجودہ حالت پر اس ناامنی پر فساد پر کوئی اعتراض نہ ہو اقدام بھی نہ کر رہے ہوں اظہار بھی نہ کر رہے ہوں اور اس حالت کو بدلنے کے لئے کوئی کوشش بھی نہ کر رہے ہوں ایسے عوام ایسے اقوام تاریخ بر میں رہی ہیں آج بھی موجود ہیں آج آپ ہندوستان میں دیکھیں مسلمانوں کی جو حالت ہے بالعموم ہندوستانیوں کی ایک جیسی حالت ہے جو مسلمانوں کی ہے وہی غیر مسلمانوں کی بھی ہے لیکن ہندوستان کی موجودہ حکومت میں مسلمانوں کے لئے خصوصی احتمام کیا گیا ہے مسلمانوں کی تحقیر مسلمانوں کی تزلیل مسلمانوں کی توہین مسلمانوں کی حق تلفی مسلمانوں کے لئے زندگی کا دائرہ تنگ کرنا اور معاشرتی سماجی طور پر انہیں بنیادی حقوق سے محروم کرنا ان کو دباؤ میں رکھنا اور ان کو ترہ ترہ کے مسائل کا شکار رکھنا یہ ہندوستان کی موجودہ حکومت کی پالیسی ہے اور دو اور بائیس تئیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں اس صورتحال کو ہم سن رہے ہیں وہ چک رہے ہیں وہ اس سے گزر رہے ہیں وہ آپ کے بقول آپ کی مادری زبان کے بقول وہ اس کو فیس کر رہے ہیں وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں وہ روز مرہ اس سے گزرتے ہیں خب آپ توجہ یہ فرمائیں کہ انہیں جا کر پوچھو کہ یہ ٹھیک حالت ہے نا ٹھیک نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے یہ درست حالت نہیں ہے ہمارے ساتھ ایسا رویہ سلوک ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی ہیں وہ وہیں کے باشندے ہیں وہ وہیں کے جمپل ہیں وہ وہیں کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں دوسروں کے ساتھ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے لیکن اس ناانصافی پر ان تئیس کروڑ مسلمانوں کی حالت کیا ہے آیا اس ناانصافی کے خلاف اظہار کرتے ہیں اقدام کرتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی چارا جوئی کر رہے ہیں کوئی تدبیر کر رہے ہیں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کوئی راہ حل سوچتے ہیں نا بلکہ کوشش یہ ہے کہ یہی جیسی صورتحال اکثریت ہمارے لئے ایجاد کر رہے ہیں یا متشدد شدت پسند ہندو جماعتیں اور دہشتگرد جو صورتحال انتہا پسند ہمارے لئے ایجاد کر رہے ہیں مسلمانوں کی تکنیک یہ ہے کہ ہر نئی پیش آمدہ صورتحال میں اپنے اس صورتحال کے ساتھ سمجھوتے کے لئے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کی جائے وہ بھی انفرادی طور پر اور وہ بھی اپنے اپنی نجی فیملی کے لحاظ سے کہ مثلا ہمیں اگر اس گلی میں کوئی مشکل پیش آگئی اس گھر میں کوئی مشکل پیش آگئی تو ہم نے کیا اقدام کرنا ہے تاکہ اس صورتحال کا سامنا کر سکیں یا اس سے ہم سمجھوتا کر سکیں اس کو بدلنے کے لئے کوئی تدبیر اس کی اس حالت سے نکلنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں کر رہے یعنی اس حالت کو جاری رکھنے کے لئے ذہنی طور پر قبول کیا ہوا ہے کہ یہ حالت جاری رہے جس میں ہم خود تحقیر و تضلیل ہماری ہو رہی ہے اسی طرح آپ کوئی اور معاشرہ لے لیں پاکستان کا معاشرہ لے لیں افغانستان کا معاشرہ کسی اور ملک کی مثال لے لیں کسی مسلمان سوسائٹی کی مثال لے لیں عرب دنیا کی مثال لے لیں جس صورتحال میں وہ ہیں اس صورتحال کو آیا وہ صحیح قرار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آئیڈیل ہے نہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ملے گا جن سے آپ کہیں اور وہ بالکل اس پہ راضی ہوں لیکن یہی صورتحال جو ناقابل قبول و ناگوار ہے ان کے لئے اس میں وہ بتائیں گے حکمرانوں کا فساد بتائیں گے آپ کسی ہندی سے پوچھو کہ آپ کے حکمران کیسے ہیں تو وہ پوری کتاب کھول کے آپ کو ازبر حتی ہندو یہ نیٹ پر دیکھیں آپ ہندو کیا کہتے ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں یہ حکومت عام دہاتی کیا کہتے ہیں انپرڈ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے چھپاتے تو نہیں ہیں کھول کے بیان کرتے ہیں یعنی حکمرانوں کا فساد حکمرانوں کی کا ظلم ان کا ستم ان کی لوٹ مار ان کی سرکت ان کی چوریاں ان کی جو حوص ہے شہوات ہیں یہ سب لوگوں کی علم میں ہیں یہ بتائیں گے لوگ آپ کو کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں خوب آپ کے حکمران اگر ایسے ہیں تو پھر ان حکمرانوں اور ان حکومتوں اور ان نظاموں کا اور ان تحذیبوں کا کیا کرنا چاہیے جواب کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اسی کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی کی سہولت کے لیے کوئی اسی ماحول میں اسی فاسد نظام میں فاسد حکومت میں اپنی زندگی نجی زندگی کیلئے کوئی رائحال ڈھونڈنا چاہیے اور اگر وہ مل گیا تو بے شک ہماری تحقیر ہو رہی ہو ہماری تظلیل ہو رہی ہو ہمارے حقوق چھن رہے ہوں ہم پر ظلم ہو رہا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ عمومی رویہ ہے پاکستان میں ستر سال تہتر سال پاکستان کو ہو گئے ہیں ایک دن ایسا بتائیں جب پاکستانی موجودہ صورت حال سے مطمئن ہو کہ یہ دور ہر لحاظ سے بہترین ہے یعنی عدالت بھی ہے انصاف بھی ہے آمن بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے معیشت بھی ہے روزگار بھی ہے عزت بھی ہے تعلیم بھی ہے ہر چیز پاکستان اس وقت اپنی آئیڈیل حالت میں ہے وہ پاکستان اگر آئیڈیل حالت میں ہے تو ملک سے بھاگتے کیوں ہوں اب یہ بغیر پاسپورٹ کے بھاگتے ہو پاسپورٹ لے کے بھاگتے ہو جالی پاسپورٹ سے بھاگتے ہو ویزے لے کے بھاگتے ہو ویزوں کے بغیر بھاگتے ہو سمگلرز کے لیے سے جاتے ہو راستے میں کشتیوں میں ڈوبتے ہو بادروں پہ پکڑے جاتے ہو جیلوں میں پڑے ہوئے ہو اب آپ یہ پٹی یورپ تک جو جاتی ہے ہمارے صحافی چونکہ وہ سارے ہمارے ذاکروں خطیبوں کی طرح پیڈ ہیں یہ سارے کرائے کے صحافی ہیں جس چیز کا پیسہ لیتے ہیں وہی لکھتے ہیں کہتے ہیں لیکن یہ پاکستانیوں کو دیکھیں کہ اس وقت پاکستان سے باہر نکل کر افغانستان کی جیلوں میں کتنے پاکستانی ہیں ایران کے زندانوں میں کتنے پاکستانی ہیں ترکی کی جیل میں کتنے پاکستانی ہیں یونان کی جیل میں قبرس کی جیل میں انڈونیشیا کی جیل میں ملائشیا کی جیل میں یہ پٹی جو ہے اور اس پوری پٹی میں کتنے پاکستانی ملک سے یورپ جانے کی دلیل سے کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے صرف غیر قانونی طور پر ان کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں ویزے کے بغیر یا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور کوئی اور مشکل پیش آئی ہے اور زندانوں میں وہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی آداد و شمار نہیں ہے نہ ان کے لئے کوئی کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ لشکروں کے لشکر ہیں ہر روز سیکڑوں لوگ پاکستان سے اس طرح سے فرار ہو رہے ہیں تو کیوں فرار ہو رہے ہیں اس لئے کہ یہاں جو موجودہ حالت ہے یہ اس موجودہ حالت میں بہتر ہے کہ ہم اسے چھوڑ کے باگ جائیں ہم تو کیا آپ اسی ملک میں رہ کر رکھ کر اس موجودہ حالت کو بدل نہیں سکتے آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپنے ملک میں رہو اور ذلت کی زندگی کو عزت میں بدل دو وقار میں بدل دو ترقی میں بدل دو یہ نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے بھی بالکل مطمئن ہے تسلیع ہے ان کو کہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے ہم مشکلات کا رائحال یہ ہے کہ یا اسی صورتحال سے سمجھوتا کر لیں یا ہم ملک سے باہر بھاگ جائیں یہ دو رائحال ہیں ان کے پاس یہ کہاں سے عوام کے ذہنوں میں اور طبقات کے ذہنوں میں یہ رائحال کہاں سے آتا ہے کون انہیں سکھاتا ہے یہ دین سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے ان کو میں ابھی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیر مسلم بھی ایسے ہی ہیں ان کو دین سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے یہ تمہاری تقدیر ہے یہ تمہاری قسمت ہے تمہاری قسمت میں زلت فاکر فاقہ بدبختی قید اسارت اور یہ گدائی یہ سب کچھ تمہاری تقدیر میں ہیں اور تقدیر میں مسلمان کو اطراز نہیں کرنا چاہیے اگر تقدیر میں آواز اٹھائی تو یہ اللہ کے نظام کے خلاف تمہاری بغاوت ہو جائے گی وہ پہلی دونس کہ موجودہ صورتحال پہ اگر آپ نے اطراز کیا کہ کیوں ایسے ہیں ہمارے ساتھ اب اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی تقسیم کو نراضی نہیں ہو آپ اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے یہ تو اللہ نے کیا ہے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے ان کو گورا بنایا آپ کو ساملہ بنایا کسی کو کالا بنایا کسی کو امیر کیا کسی کو غریب کیا کسی کو شرکی کیا کسی کو غربی کیا اب یہ پاکستان میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پاکستان میں پیدائش پر کس کو خوشی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں سب کو افسوس ہے اور دلی افسوس ہے ان کو اس لیے اپنے آبا و اجداد کے لیے کوئی فاتحہ بھی انتظام نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس سرزمین پر ہمیں پیدا کیا ہے کیوں یورپ میں نہیں لے گئے ہمیں کیوں کسی اور سرزمین پر جا کر ہماری ولادت با سعادت کا احتمام و انتظام نہیں کیا آج کرتے ہیں باقیدہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہی شادی ہو پہلے شادی ہی کسی مغربی ملک میں ہو شادی ہونے کے بعد ایک فریق کم از کم ضرور یورپ میں امریکہ میں ہونا چاہیے کینیڈا اسٹریلیا میں ہونا چاہیے اگر دونوں ہی بدقسمت ہیں اور محروم ہیں اور اس بہشت کا ان کے پاس شہریت نہیں ہے سٹیزنشپ تو کم از کم بچہ وزٹ کے بہانے ہی جو ہی آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اسی وقت ویزا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ کم از کم بچہ تو وہاں پیدا ہو چونکہ وہاں پیداشی طور پر وہاں کی شہریت مل جاتی ہے یہ در حقیقت اپنی سرزمین اپنی موجودہ حالت اس پر عدم رضا و عدم اتمینان ہے جو ہم خوش نہیں ہیں اپنی سرزمین پر اور یہاں تقدیر ہے ہماری قسمت ہے ہماری یہ قسمت آپ کی بنا دی گئی ہے یہ قسمت و تقدیر تو اسلام کا نظریہ ہے دین نے بتایا ہے تقدیر ہوتی ہے اور قسمت ہوتی ہے تو تقدیر و قسمت کی جب یہ تفسیر کریں گے آپ تو پھر آپ کو اس ذلت اور قسم پرسی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی احتجاج بھی نہیں ہے کوئی اقدام بھی نہیں کرنا کسی متوادل راہ کی طرف بھی نہیں جانا سوچنا بھی نہیں ہے اور اسی میں کڑتے رہنا ہے نسل اندر نسل کتنی لوگ ہیں وہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے کچھ تو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ بچے عیش و عیاشی میں ہماری مزاہم ہوتے ہیں کچھ عورتیں کہتی ہیں ہماری جوانی خراب ہوتی ہے ہمارا حسن خراب ہو جاتا ہے وہ تو اس وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ڈر سے بچے پیدا نہیں کرتے کہ بچے پیدا ہوں گے تو ہم جیسے ہی زلیل ہوں گے یہی حالت ان کی ہوگی یہی جوتے پولے ان کو پڑھیں گے خب اس سے بہتر ہے کہ نہ پیدا ہوں ہم خود ہی زندگی کسی طرح آخر تک پہنچائیں اس مرحلے کو اختتام تک عزیزان موجودہ زندگی کی حالت آپ کے لئے اگر وہ نہیں ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے مقرر کی ہے آپ کی انسانی کرامت انسانی شرافت انسانی اعلیٰ مقام کے لائق اگر آپ کا ماحول آپ کی زندگی آپ کی حکومت آپ کا ملک آپ کی تحذیب اگر نہیں ہیں اس پر راضی رہنا اس کو قبول کرنا اس پر خاموش رہنا دین کی نگاہ میں ایک جرم ہے مجرمانہ عمل ہے اگر یہ چیز آپ کے انسانی مقام و مرتبے کے قابل نہیں ہیں جس میں آپ کی انسانی حصیت محفوظ ہو اگر ظلم ہے اس پر اگر ستم ہے یہاں پر اگر ناانصافی ہے یہاں پر اگر حق تلفی ہے یہاں پر اگر ناامنی ہے یہاں پر اگر عزت جان و نا مال و ناموس تک کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اور گلی گلی فساد کوچا کوچا فساد ہے اور آپ پھر اسی سرزمین پر رہیں اور اس عالت میں رہیں اور خاموش اور تماشائی بن کر مسالمت اور سمجھوہتہ کریں یہ اللہ کے دین میں مجاز نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ کے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں جو دین بنایا گیا ہے اللہ کے اسلام کے مقابلے میں رسول اللہ کے اسلام کے مقابلے میں اہلِ بیت کے اسلام کے مقابلے میں قرآن کے اسلام کے مقابلے میں جو شہوں نے اسلام بنایا ہے شہنشہوں نے جو بنوایا ہے عامریت نے جو اسلام بنایا ہے ملوکیت نے جو اسلام بنایا ہے ستم شاہی نے جو اسلام بنایا اور بنوایا ہے اس کے اندر یہ مسلمان کی تقدیر ہے اور تقدیر کو ماننا مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اگر اس تقدیر و قسمت کے خلاف تُو نے آواز اٹھائی تُو مجرم ہے اللہ کا بھی مجرم ہے دین کا بھی مجرم ہے آخرت میں بھی معذب ہے اگر تُو نے اپنی اس زلت پر اعتراض کر دیا کہ میں زلیل کیوں ہوں کیوں اس زلت کو اپنے لئے سعادت سمجھ اور یہ ظالم حکمران یہ اللہ کا سایہ سمجھ اپنی سر کے اوپر کہ تجھے یہ میسر آیا ہے یہ اللہ نے تیرے لئے مقرر کیا ہے یہ ایک دین ہے ایک اسلام ہے جو شہوں نے اور شہنشہوں نے بنایا ہے خب آپ توجہ کریں بہت ساری مساجد مومنین نے بنائی ہے مساجد کی تاسیس کا حکم مومنین کو ہے کہ مومنین بنائیں مساجد بیت المال سے نہ بنائیں مندر بیت المال سے نہ بنائیں جب مسجد کی اجازت نہیں ہے بیت المال سے بنانے کے لئے تو مندر تو نہیں بنا سکتے چرچ تو نہیں بنا سکتے ٹیمپل نہیں بنا سکتے گردوارہ نہیں بنا سکتے مساجد بنانا مومنین کی ذمہ داری ہے اسی طرح جیسے اپنے اپنے گھر بنانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر بنائے کرائے کا گھر ہو ایک ایسا محفوظ سخی گھر جس کے اندر اس کا خاندان عزت عبرو کے ساتھ رہ سکے ان کی ضروریات وہاں پوری ہوں کہ آپ خود بنائیں اس کے لیے گھدائی نہیں کرنی اس کے لیے چوری نہیں کرنی اس کے لیے آپ نے کوئی اور چارہ جوئی نہیں کرنی لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری مساجد شوہوں نے بنائی ہے اور پاکستان میں یہی مرکزی مساجد ہیں شاہی مساجد پشاور کی شاہی مسجد لاہور کی شاہی مسجد اب کراچی میں مرخل میں شاہی مسجد نہیں ہیں وہاں مومنین کی ہیں شاہوں کا رخ ادھر نہیں ہوا مسجد بنانے کے لیے لیکن بہت سارے اور شہروں کے اندر شاہی مساجد ہیں شہوں نے بنائی ہیں یہ میں نے ماجرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک کافی عرصہ پہلے طالب علمی کے زمانے میں اس وقت عراق میں صدام کی حکومت تھی وہاں زیارات پہ جانے کا موقع ملا اور ایک کاروان میں عالم دین تجربہ کار زیارت کرانے والے وہ لے کر گئے اور کافی تفصیل سے زیارات کرواتے تو اس وقت خلوت بھی تھی بلکل حرم خالی تھے بلکل خالی تھے یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ رش کم تھا بلکل خالی تھے کوئی رش نہیں تھا یہی اندوستان پاکستان سے ایک کا دو کا کوئی ایرانیوں کے لیے ممنوع تھا باقی دنیا سے کوئی نہیں آ سکتا تھا اندوستان پاکستان سے چیدہ چیدہ لوگ کاروان کی شکل میں چلے جاتے تھے بس یہی ہوتے تھے ظاہرین خود عراقی بھی نظر نہیں آتے تھے حرم میں اس وقت یہ سما نہیں تھا جو آج ہے خالی حرم میں موقع ملا ہو اور تفصیل ظاہر خالی حرم کو آدمی زیادہ تفصیل سے دیکھتا ہے اس کی ہر جوزی چیز کو امام حسین علیہ السلام کے روزے کو بہت تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا پورا روزہ گولیوں سے چلنی تھا سراخ ہر حرم کے ہر در میں ایک ایک انچ پر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور اسی حالت میں دیکھا اس حرم کو اور اپنے ایک شخصی ذوق کی بنیاد پر میں نے اس کی وہ فلم بھی بنائی تھی جو ابھی معلوم نہیں کہاں ہیں پوری مووی پوری زیارات کی بنائی تھی تمام حرم سامرہ کے کازمین کے کربلا کے نجف کے ہلا کے بغداد کے اور باقی تمام علاقوں میں حرم کے جو تاریخی پہلو تھا وہ بھی دیکھنے کو موقع ملا اور ہر حرم میں تختی لگی ہوتی تھی یا ٹائل پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ حرم فلان شہنشاہ نے بنایا ہے صفوی شہنے زیادہ تر حرم کربلا کے صفوی پادشاہ ہونے بنائے تھے اور کچھ حرم کربلا کے اور نجف عراق کے اور دیگر جگہوں کے یہ کچاری شہنشاہ ہونے بنائے تھے کچاری سلسلہ پادشاہوں کا جو ایران میں رہا تھا اور یہ سارے دکھاتے رہے وہ آخر میں جب زیارات اختتام پذیر ہوئیں تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے تسلیح ہو گئی تو میں نے کہا میری تو نہیں ہوئی مجھے تو آپ نے خصوصاً کربلا میں یہ بات میں نے ان سے عرض کی کہ میں تو آیا تھا امام حسین کی کربلا دیکھنے کیلئے آپ نے تو سارا شہوں کی بنائی ہوئی کربلا دکھائی ہے مجھے یہ تو شہوں کے بنائی ہوئے امارتیں آپ نے دکھائی ہے امام حسین کا جو کچھ کربلا میں نظام تھا وہ تو نہیں دکھایا آپ نے تو ابھی تو تشنگی رہتی ہے انسان کربلا میں شہوں کی امارتیں اور شہوں کے شہکار نہیں دیکھنے آتا آئمہ کے اصول دیکھنے آتا ہے آئمہ کی سرمشق دیکھنے آتا ہے اب شہوں نے بہت کچھ بنایا ہے شہنشاہوں نے قائم کیا ہے عزیزان ان شہوں نے ہمارے لئے اسلام بھی بنایا ہے صرف حرم نہیں بنائے صرف شاہی مسجدیں نہیں بنائیں شاہی اسلام بھی بنایا ہے شہنشاہی اسلام آج سے اس کو اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں کہ جس علاقے میں جائیں تو آپ کو شاہی مسجد جب دکھائی جائے تو ساتھ پوچھیں کہ شاہی اسلام بھی تو بتائیں پھر جب شاہ نے مسجد بنائی ہے تو ساتھ امام بھی بنایا ہے شاہ ساتھ اسلام بھی بنایا ہے اور سب کچھ اور ایسے ہیں ہندوستان میں مغل شہنشاہوں نے اور مختلف خاندانوں نے آ کر اپنا اپنا اکبر نے اکبر بادشاہ نے اپنا اسلام بنوایا ایک لیبرل سیکولر اسلام بنایا اس کے بعد اورنگزیب نے ایک اپنا اسلام بنایا جہانگیر نے ایک اپنا اسلام بنایا وہ کچھ بڑے متشدد اسلام بنایا شاہوں نے کچھ نے تھوڑا لیبرل اسلام بنایا کچھ کے اسلام میں ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں تھا سب بھائی بھائی تھے اور بہن بھائی تھے اور کچھ کے اسلام میں مسلمان بھی بھائی بھائی نہیں تھے کچھ کے اسلام میں شیعہ مسلمان ہی نہیں تھے یہ ہندوستان میں شاہی اسلام میں اور شہنشاہی دین میں یہ تفریق رکھی گئی ہے اور آرسر زمین پر شاہوں نے دین بنایا ہے صرف مساجد اور حرم اور مذہبی اماکن نہیں بنائے تاریخی امارتیں فقط نہیں بنائیں بلکہ دین بھی بنایا ہے حکومتیں کی یہ دین بھی بنایا ہے اور لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ انناسو علا دین ملوکہم لوگ نبیوں کے دین پر نہیں ہوتے شہوں کے دین پر ہوتے ہیں شہنشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں پاندشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں آئمہ کے دین پر نہیں ہوتے انناسو علا دین ملوکہم اپنے زمانے کے حکمرانوں کے دین پر لوگ ہوتے ہیں جو حکمران دین بنائے آپ پاکستان میں دیکھیں جو حکمران آیا جب صدر ایوب تھا تو سب صدر ایوب کے دین پر تھے اور پھر جب زیال حق آیا تو سب زیال حق کے دین پر چلے گئے پھر جب پرویز مشرف آیا تو سب پرویز مشرف کے دین پر چلے گئے جب زیال حق آیا تو سب نے داڑیاں رکھ لیں اور عورتوں نے پردے کر لیے اور جب پرویز مشرف آیا تو سب سے اس نے اتروا دیا سب کو چڑیاں پہنا دی ان کو خب یہ دین لوگوں نے پاکستانیوں نے کئی دفعہ تبدیل کیا ہے چونکہ شاہ جب تبدیل ہوتا ہے لوگوں کا دین بھی تبدیل کر دیتا ہے شاہوں نے دین بنائی ہے اب شاہوں کا دین ملوک کا دین پادشاہوں کا دین اور اللہ کا دین نام ایک ہے دونوں کا مہارت یہ انہوں نے بیچ میں استعمال کی ہے کہ نام دین کا استعمال کیا ہے اسلام کا نام استعمال کیا ہے جس سے دوخہ مل جاتا ہے لوگوں کو کہ ہے تو اسلام ہے اب آپ توجہ فرمائیں امام حسین علیہ السلام نے تاریخ اسلام کے فاسد ترین حکمران کے خلاف آواز اٹھائی جس کا فساد اظہر من الشمس تھا یعنی سورت چمکتا ہوا دن کو جتنا واضح و روشن تھا یزید کا فساد بھی اتنا ہی سب کے اوپر آیاں برملہ نمائیں اور روشن تھا لیکن اس روشن فساد کے مقابلے میں عام مسلمانوں کی حالت دیکھیں علماء فقہاء اکابرین مومنین متدینین قاری حافظ مفسرین محدثین مورخین ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت ان عدوار میں گزری ہے ان کا کیا رویہ تھا کہ اب یزید حاکم بن گیا ہے خوبی ٹھیک ہے حاکم بن گیا ہے تقدیر ہے ہماری اور حاکم جب بن گیا ہے تو حاکم کے بدلنے کا سوچنا بھی جرم ہے خوبی یہ کس دین میں ہے کہ یزید جیسے فاسد حکمران کو تحمل کرنا برداش کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اس کی بیعت کرنا اس کی حکومت کو ذہنی طور پر قبول کرنا عملی طور پر قبول کرنا یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے دین نے دین تھا ان کے پاس باقاعدہ بنا ہوا دین مدون دین اور منشور بنا ہوا سیاسی کے فاسد حکمران جتنا فاسد ہو آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جبکہ اللہ کے دین میں ایک دن ایک دن امام حسین کے دین میں امام حسین کا اپنا دین نہیں تھا امام حسین نے اتفاقاً ایک شک معمولی سے بھی خود دین کی نہیں بنائی جتنا دین تھا وہ سارا رسول اللہ کا دین تھا اور اللہ کا دین تھا اور قرآن کا دین تھا ایک شک بھی امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ایک قدم ایک فیصلہ ایک ارادہ ایک نگاہ ایک اظہار ایک سخن قرآن اور رسول اللہ کی سیرت و سنت سے باہر نہیں تھا ایک جملہ بھی یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں ایک جملہ بھی کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت خوب جانتے ہیں کہ بہتی عبادت گزار شخصیت تھے اپنے زمانے کے معروف زاہد معروف تھے کہ صرف ان کا کام عبادت تلاوت قرآن اور اس کام میں رہتا تھا وہ دنیاوی امور سے کنارکاش تھے گریلو مسائل سے بھی ان کے والد کو خلیفہ دوم کو جب انہوں نے شورہ بنائی خلیفہ کے لئے تو کسی نے کہا کہ اپنا بیٹا کیوں نہیں رکھا پہلے تو اپنے بیٹے کو آپ خلیفہ بنا دے نامزد کر دیں جس طرح آپ کو خلیفہ اول نے کیا آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں کوئی اتراز نہیں کرے گا اور پھر کم از کم یہ جو شورہ بنائی ہے اس میں ایک رکن تو ان کو رکھیں آپ ایک ممبر ان کو بھی رکھیں آپ اتنی خلیفہ کے اولاد ہیں اور شہزادیں ہیں تو یہ بن سکتے ہیں خلیفہ تو خلیفہ دوم نے کیا کہا توجہ کریں خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ مملکت کے امور نہیں چلا سکتا اس کے اندر وہ بصیرت اور اس کے اندر وہ سوجبور اور وہ صلاحیت نہیں ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیا وہ اینن لفظ میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ ان کو وضو مسلح سے فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور چیز میں دہان دے سکیں انہیں تو اور کسی پڑوس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اپنے گھر کا قبر نہیں ہے تو یہ تو ہمیشہ مشغول ہیں عبادت میں اور ذکر و فکر میں ایسی شخصیت جن سے روایات ہیں کسرت سے روایات کتب حدیث میں ان سے مروی ہیں قدم قدم پر حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث لوگوں کو سناتے ہیں حدیث کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے یہ امام حسین علیہ السلام کو آ کر روک رہے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو تبدیل کریں یزید کی مخالفت مضاہمت اس فیصلے پر نظر سانی کریں تبدیل کریں امام حسین علیہ السلام نے بڑے متین انداز سے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ امام سب کا احترام کرتے تھے امام نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں کہا کہ آپ یہ بتاؤ اے ابن عمر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مجھے کہہ رہے ہو میں فیصلہ بدلوں کیا یہ خطا ہے غلط فیصلہ ہے میں خطا پر ہوں آپ بتاؤ اور امام نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آپ ثابت کر دو ابھی میرے سامنے آیتِ قرآن سے ثابت کر دو سیرتِ رسول سے ثابت کر دو کسی عقلی دلیل سے ثابت کر دو کہ میں خطا پر ہوں اللہ کی قسم میں ابھی اعتراف کر لوں گا مان لوں گا اور فیصلہ بدل لوں گا وہ بیتنا بڑا چیلنج کہ آپ ثابت کرو کہ خطا ہے اور انہوں نے بھی عدب احترام کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ خطا پر نہیں ہیں خطرے میں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ فیصلہ خطا ہے آپ بدل دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خطرے میں ہیں اس لئے بدل دیں خطرے کی وجہ سے بدل دیں یہاں امام نے فرمایا تھا کہ امام اور رہبر خطرے دیکھ کر فیصلے نہیں بدلتا وہ خطا کی رہوں پہ نہیں جاتا خطا نہیں ہے میرا فیصلہ پس یہ تصدیق ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ امام کا اقدام اور فیصلہ یہ خطا پر مبنی نہیں تھا درست فیصلہ تھا کہ حاکم وقت یزید جیسا اور اس جیسی حکومت یہ قابل قبول نہیں ہے لیکن دوسری طرف بنوامیہ نے جو اسلام جو دین جو نظام سیاسی بنا کر لوگوں کو تلقین کیا ہوا تھا یہ ذہن میں تاریخی طور پر رکھیں ہرچند ذہن موجودہ نسل کا ذہن حاضر رکھنا بھی خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ایک عجر ہوگا اس امت کا جو اپنے ذہن کو حاضر رکھ سکے موبائل جیب میں ہوتے ہوئے تین چار سیمیں ہوتے ہوئے اور اتنے لنک اور اتنے پیج اور اتنے ویٹس ایپ اور اتنے گروپ میں شراکت کے ہوتے ہوئے اور چوبیس گھنٹے اور پھر ذہن حاضر رکھنا یہ موجودہ نسل کیلئے بہت بڑی بہدری کی بات ہے اگر یہ کوئی ان میں سے قادر ہو جائے اس بات پر اس لیے ایک لحاظ سے تکلیف مالا یتاق طاقت سے بہر وظیفہ بنتا ہے کہ ذہن میں حاضر رکھیں باہر کے کبھی فراغت جب تھک جائیں موبائلوں سے تو اس وقت حاضر کریں کہ کربلا یعنی یہ زمانی تاریخ ذہن میں حاضر رکھیں کہ کربلا کا واقعہ ساٹھ ہجری میں اکسٹھ میں ہوا محرم میں لیکن شروع ہوا اکسٹھ ہجری شروع ہوئی محرم اکسٹھ ہجری کا پہلا مہینہ تھا اور اکسٹھ ہجری کے فقط دس دن گزرے اور کربلا کا واقعہ انجام پا گیا ساٹھ سال تارہا اصل ہجرت کے ساٹھ سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہجرت کے ساٹھ سال بعد رسول اللہ کی وفات کے کتنے سال بعد ہوا پچاس سال بعد الحمدللہ ایک آدمی آپ کی سم خراب ہے میرے خیال میں جنہوں نے کہا پچاس سال بعد چونکہ رسول اللہ دس ہجری کو گیارہ ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سفر میں ماہ سفر میں گیارہ ہجری کے دو مہینے گزرے تھے دس سال پورے ہو چکے تھے اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے کتنے عرصے بعد کربلا کا واقعہ ہوا جی امیر المومنین کی شہادت کے کتنے سال بعد کربلا کا واقعہ ہوا بیس سال بعد امیر المومنین کی شہادت کس سال ہوئی چالیس ہجری میں چالیس ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی اور چالیس ہجری میں اس کے بعد چھ مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت رہی چھ مہینے اور وہ بھی چھ مہینے روزانہ ایک ابتری کی صورت میں اور کشمکش کی صورت میں افراتفری میں رہی اس میں کسی کو احساس نہیں ہوا کہ یہ حکومت بھی ہے ایسا ماحول تھا امام حسن علیہ السلام کی حکومت کا یعنی نہ امام حسن علیہ السلام کوئی فرامین جاری کر سکے نہ کوئی نظام قائم کر سکے اور نہ لوگ اس طرح سے اکٹھے ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقعہ کربلا ہوا اب اس بیچ میں بنو امیہ کو کتنا موقع ملا لوگوں کو اپنا دین سمجھانے میں پڑھانے میں بنو امیہ کو قیادت ملی خلیفہ دوم کے زمانے میں پانچ سال خلیفہ دوم کے زمانے میں انہوں نے حکومت کی پھر اس کے بعد تقریباً دس گیارہ سال خلیفہ سیوم کے زمانے میں انہوں نے حکومت کی پھر اس کے بعد بغاوت کر کے امیر المومنین کے چار ساڑھے چار سالہ دور میں حکومت کی اور امام حسن علیہ السلام کے چھے ماہ کے دور میں علاقائی حکومت کی اور پھر امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے بعد انہوں نے پوری پوری مملکت پر حکومت کی تو کتنا عرصہ ملا ان کو اپنا نظریہ اپنا دین اپنی تھیوری اسلام کے اس بدن میں اسلام کے قالب میں ڈال کر اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا کتنا عرصہ ملا بیالیس سال بنو امیہ کو نظریاتی طور پر اپنے نظام حکومت کے لیے میدان بنا کر حکومت قائم کر کے اور اس حکومت کو ہمیشہ کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط کرنے کا موقع ملا البتہ اس میں جو بیس سال بعد والے ہیں امام حسن علیہ السلام کے بعد جو بیس سال گزرے ہیں اس کے حکومت کے جو گزرے ہیں وہ حکومت بن چکی تھی ان کی قائم ہو چکی تھی اور مضبوط بھی ہو گئی تھی پھیل بھی رہی تھی اور اس کو اب آگے اگلی نسلوں میں مضبوط کرنا تھا تحفظ دینا تھا نظریاتی کام پہلے ہو گیا تھا سلح امام حسن علیہ السلام سے پہلے ہی نظریاتی کام نظریاتی بنیاد بنو میں یعنی ملوکیت کے لیے بنا لی تھی مسلمانوں سے قبول کروا لیا تھا کہ حاکم وقت اور موجودہ حکومت اور موجودہ حالت اگر کوئی مسلمان ہے کلمہ پڑا ہے اس نے وہ موجودہ حاکم کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو مہمہ کان روایت کے الفاظ تھے جیسا بھی ہو کوئی بھی ہو موجودہ حاکم کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے کچھ کر بھی نہیں سکتے خب یہ بات انہوں نے لوگوں سے منوالی تھی اس سے پہلے آپ توجہ کریں یہ بات نہیں تھی یہ جتنی احادیث ابھی کچھ رہتی ہیں پڑھنی ہیں باقی یہ جتنی احادیث بنو میں یعنی بنا کر پیش کی جن کی روح سے حاکم ظالم بھی ہو فاسد بھی ہو مجرم بھی ہو شیطان بھی ہو یہ روایات کے الفاظ تھے میں ان الفاظ کی آپ کے سامنے خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں ان روایات کی مختلف الفاظ ہے کہ حاکم شیطان ہو حاکم بدتی ہو حاکم ظالم ہو حاکم ستمگر ہو حاکم چور ہو یہ روایات کے سارے الفاظ ہیں پھر بھی آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ورنہ دین سے باہر چلے جاؤ گے قیامت میں بھی رحمت خدا سے محروم جنت سے بھی محروم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف فاسد حکومت کی خلاف بات کرنے کی وجہ سے یہ روایات لوگوں میں اندر پھیل گئیں اب یہ اگر روایات ہیں کہ حاکم جیسا بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تاریخ اسلام میں اسلامی حکمرانوں میں سے پہلے حکمران جن کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی وہ خلیفہ سیوم ہے کہ ان کی خلافت کے اندر ہی لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور شورش کی اور اسی شورش میں خلیفہ کو قتل بھی کر دیا گیا کہ یہ پہلا واقعہ ہوا خلیفہ دووم بھی قتل ہوئے لیکن وہ شورش کی وجہ سے نہیں وہ انفرادی قتل تھا وہ ایک شخص تھا ابو لولو کے نام سے جو مغیرہ ابن شعبہ کا جو خلیفہ کے دوست تھے ان کا ملازم تھا غلام تھا اس غلام نے دوست کے غلام نے یہ کام کیا مغیرہ ابن شعبہ کے ملازم نے یہ کام کیا اب اس کی سیاسی وجوہات تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ باس ہے لیکن اسے جو تاریخ میں ملتا ہے تذکرہ وہ شخصی بنیاد پر کوئی وردات تھی لیکن خلیفہ سیوم کی خلاف ایک سماجی اجتماعی مسئلہ تھا لوگ ناراض ہو کے اٹھے اعتراض کر کے اٹھے اور انہوں نے یہ کام کیا لیکن باقاعدہ طور پر جس حاکم اسلامی کے خلاف مسلمانوں نے جنگے کی تین جنگے لڑی برپور لشکر بنا کر رسمن جنگے لڑی صحابہ تینوں جنگوں میں شامل تھے صحابہ نے جنگے لڑی رسول اللہ کے صحابہ نے وہ علی علیہ السلام ہے خب اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ روایات ساری جو بنو میں یا نہیں اپنے زمانے میں بنا کر نشر کروائیں یہ لوگوں کے علم میں آگئیں جب معاویہ کو حکومت ملی تو لوگوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ نے حاکم کے لیے تو یہ قانون بنایا ہے کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے بے شک فاسد ہو بے شک مجرم ہو بے شک قاتل ہو بے شک جیسا بھی ہو ان روایات میں ہیں علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایات لوگوں کے ذہنوں میں تھی یا نہیں تھی یہ سب جو رسول اللہ سے مروی ہیں اور منقول ہیں اور لوگ ہر روایت رسول اللہ سے منصوب ہے خب یہ سارے لوگ علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ صحابہ جو ان روایات کے راوی ہیں یہ خود موجود تھے اور حاکم بھی اسلامی ہے اور حاکم فاسد بھی نہیں ہے ظالم بھی نہیں ہے کوئی اس میں کمی بھی نہیں ہے عادل حاکم ہے عادل حاکم کے خلاف مسلمان اٹھتے ہیں صحابہ اٹھتے ہیں اور لشکر بناتے ہیں اور آ کے جنگ کرتے ہیں کیا ان صحابیوں کے پاس یہ روایات نہیں تھی کہ حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا سکتی حاکم کے خلاف اتراز کرنا ممنوع ہے حاکم سے جنگ کرنی کی وجہ سے انسان دنیا و آخرت سے محروم ہو جاتا ہے عذاب آخرت ملے گا اللہ کی عذاب سے رحمت سے محروم ہو جائے گا یہ روایات اگر صحابہ کے ذہنوں میں تھی اور ان روایات کو نظر انداز کر کے حاکم کے خلاف اٹھے خلیفہ چہارم کے خلاف یہ خود اپنی جگہ پر ایک سوال ہے کہ جب بنوں میں یا حاکم بنتے ہیں تو یہ ساری حدیثیں ان کو یاد آ جاتی ہیں اور جب علی حاکم بنے ہیں تو یہ ساری حدیثیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں ان حدیثوں کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دلاتا جنگ کے جنگ جمل میں کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ دیتا کہ صحابیوں ہمارے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حاکم کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ صحابی ہوتے ہوئے خود رسول اللہ کے ساتھ ایک عمر گزارنے کے بعد پھر آئے حاکم کے خلاف قیام کیا جنگ کی اور پھر اس کے بعد خوارج میں بہت زیادہ صحابہ تھے خوارج کے اندر اور اسی طرح جنگ سفین میں ان کے ساتھ بھی صحابی تھے یہ سارے بڑے بڑے نام جو تھے خب یہ صحابی سارے ان روایات سے آشنات تھے یا نہیں تھے یہی بنوں میں یعنی جو اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے یہ کہا کہ حاکم فاسد بھی ہو تو اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے اور خود بنوں میں یعنی آدل حکمران کے خلاف قیام کیا ہے آدل حکمران کے خلاف بغاوت کی ہے آدل حکمران کے خلاف آواز اٹھائی ہے خود اپنے آپ کو ان احادیث کا مصداق نہیں بنایا اور کسی نے ان کے سامنے سوال بھی نہیں اٹھایا البتہ ایک روایت میں ہے کہ جب ایک شخص نے عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ظاہراً یہ جب حدیثیں ان کو سنائی گئیں تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہے معاملہ تو پھر یہ اس نے حوالہ دیا ظاہراً امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ تو رسول اللہ کے بیٹے بھی تھے صحابی بھی تھے اور امیر المومنین کے فرزند ہیں وہ تو شریعت کے گھر کے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے خود اپنا تعارف کروایا کہ اِنَّا اَحْلُ بَيْتِ نَبُوَّا میں نبوت کے گھر کا ہوں اہلِ بیتِ یہ نہیں کہا میں اہلِ بیتِ محمد ہوں اہلِ بیتِ رسول ہوں اہلِ بیتِ نبی نہیں اَحْلُ بَيْتِ نَبُوَّا میں نبوت کے گھرانے کا ہوں خب جو نبوت کے گھرانے کا ہے اس کو نبوت کی تعلیمات کا علم ہے انہیں معلوم ہے تو یہ اس نے کہا کہ یہ پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ یزید کے خلاف قیام کیا یہ کس جواز سے کیا اس بندے نے بنومیہ سے سوال کیا بنومیہ کے بندے سے تو اس نے وہ ظہرن ناتجربہکار صحافی تھا منجا ہوا نہیں تھا اس نے کہہ دیا کہا کہ اس زمانے میں یہ حدیثیں نہیں تھی اس شخص نے کہہ دیا صداقت کے ساتھ کہہ دیا کہ اس زمانے میں یہ حدیثیں نہیں تھی یہ بعد کے زمانے میں حدیثیں کش ہوئی ہیں اس زمانے میں نہیں تھی نہ امام حسین کے علم میں تھی نہ کسی اور کے علم میں تھی اس وجہ سے انہوں نے قیام کر دیا ہے لیکن اس کے بعد جائز نہیں ہے اور اس شخص نے کہہ دیا کہ اس زمانے میں یہ حدیثیں نہیں تھی عزیزان اب آپ دیکھئے کہ ایک اسلام ہے بنومیہ کا جس کے اندر فاسد ظالم حکومت اور حکمران کوئی بھی ہو مسلمان کو حق نہیں بنتا کہ اس فاسد ظالم حکمران اور حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں یہ ایک اسلام ہے اور ایک اسلام امام حسین کا ہے جس میں واجب ہے لازم ہے اگر کوئی ساتھی نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے ظالم اور فاسد حکومت اور حکمران کے خلاف آواز اٹھانی ہے یہ دو اسلام ہیں اب آپ تاریخ بھی دیکھیں اور اپنا زمانہ بھی دیکھیں کہ کس کے اسلام پر ہیں لوگ امام حسین کے دین پر ہیں یا بنو امیہ کے دین پر ہیں امام حسین کے دین پر ازا سے رونے سے نہیں پتا چلتا کس کے دین پر ہیں حکومت کے حکومتوں کے بارے میں مثلا اراکی کس نزد دین پر ہیں بنو امیہ کے دین پر یا امام حسین کے دین پر یہ ان کے ماتم سے نہیں پتا چلے گا یہ امام حسین کے دین پر ہیں یا بنو امیہ کے یہ ان کی مجلسوں سے نہیں پتا چلے گا یہ ان کے کالے کپڑوں سے نہیں پتا چلے گا یہ اپنے زمانے کی فاسد حکومت کے مقابلے میں رویہ سے پتا چلے گا یہ امام حسین کے دین پر ہیں یا بنو امیہ کے دین پر ہیں اور یہ وہی بات ہے جو پاکستانی اس مصنف نے لوہ ایام کے مصنف نے مختار مسعود نے لکھی کہ میں ایران میں گیا تو میں نے ایک قوم کو تضاد کا شکار دیکھا وہ قوم کیا تھی کہ جس کے لب پر حسین کا نام تھا لیکن سر پر یزید کا سایا تھا اور دونوں سے راضی تھے وہ شہنشائی حکومت سے بھی راضی تھے اور وہ حسین کے نام و ذکر سے بھی راضی تھے کہا پاکستانی مصنف نے مختار مسعود نے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر آنکھوں سے اس تضاد سے نکلتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ یزیدیت کے سائے سے وہ نکل آئے اور حسینیت کے پرچم کے نیچے آگئے تو کیسے پتا چلے گا کہ لوگ کس کی راہ پر ہیں بنو امیہ کی راہ پر یا امام حسین کی راہ پر یہ ہمیں فاسد حکمرانوں اور فاسد حکومتوں کے مقابلے میں لوگوں کے روئیوں سے پتا چلے گا دین کس کا ہے عملی دین کس کا ہے نافذ دین کس کا ہے اور لاغو دین اور رسمی سرکاری دین کس کا ہے یہ کچھ روایات پیش کی تھی اور کچھ رہ گئی ہیں میں یہ بقیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ ایک روایت ہے ان ابی بکرہ قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ سے میں نے یہ سنا ہے راوی کہتا ہے یہ قول رسول اللہ یہ فرما رہے تھے من اکرم سلطان اللہ تبارک وطعالہ فی الدنیا اکرمہ اللہ یوم القیام اللہ جو بھی سلطان کا احترام کرے گا زمین میں دنیا میں اللہ اس شخص کا احترام قیامت میں کرے گا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقام کب نصیب ہوگا جب آپ حاکم کا احترام کریں گے جتنا سلطان کا احترام زیادہ کریں گے اتنا آپ اب آپ کو پتہ ہے کہ شائر چاپلوس کیوں تھے شائری کو سب سے زیادہ پروموشن ترباروں سے ملی ہے یہ جتنی سنتیں ہیں شائری کی مثلا قصیدہ یہ قصیدہ یہ رسول اللہ اور اہل بیعت کی شان سے شروع نہیں ہوا پادشاہوں کی شان سے شروع ہوا ہے پھر بعد میں قصیدہ کی سنف مذہب میں بھی آ گئی ہے یہ سیاسی سنف تھی عدبیات کی قصیدہ شہوں کی مد میں اور اس میں لکھا جاتا تھا شہنشاہوں کو خوش کرنے کے لیے تو آپ جتنا شاہ کو خوش کریں گے اللہ قیامت میں آپ پر اتنا ہی کرم کرے گا وَمَنْ اَحَانَ السُلْطَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي الدُّنِيَا اَحَانَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور جس نے کسی سلطان کی توہین کی اس نے اس کو اللہ قیامت میں اس کی توہین کرے گا اور قیامت میں اسے ظلیل کرے گا اللہ اس مضمون کی کئی روایات ہیں ایک پڑھ دیئے باقی اسی مضمون کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں ایک روایت یہ ہے بھلے چونکہ ہم مضمون روایات ہیں اس لیے جن کا مضمون ایک جیسا ہے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں اور جو مضمون میں تھوڑی مختلف ہیں وہ عرض کر رہا ہوں ایک روایت یہ ہے کہ فضالہ ابن عبید روایت ناقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقل نہیں کرتے ہیں یعنی نسبت دیتے ہیں رسول اللہ کی طرف رسول اللہ کی جانب نسبت دے رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ سے انہو قال سلاسطن لا تسعلو انہم تین بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت میں حساب و کتاب نہیں ہوگا تین قسم کے لوگوں ہیں جن کا قیامت میں حساب و کتاب سوال جواب نہیں ہوگا جو ہی مریں گے سیدھے بغیر سوال و جواب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے بغیر کسی آرڈٹ کے بغیر محاسبے کے بغیر پوچھ کچھ کے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے ایک رجلن فارقل جماعہ ایک وہ شخص ہے جو جماعت سے جہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جس پر ایک ہو گئے ہیں لوگوں سے جو اللہ حدہ ہو گیا دووم و اصا امامہو یعنی جماعت کو چھوڑ کر اور لیڈر سے اور حاکم سے اللہ حدہ ہو گیا اس کو بغیر پوچھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وَمَاتَ آسِيَن ایک یہ شخص ہے جو مثلاً یزید کے حکومت پر اگر اس کو منتبق کریں تو یزید امام ہے وہ حاکم ہے لوگوں کا تو اس عدیس کے مطابق یعنی جو بھی یزید کی مخالفت کرے گا یزید جیسے حکمران کی کرے گا تو جماعت باقی تو قبول کر رہے ہیں یزید کو ایک آدمی اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے جماعت سے علاہدہ ہو رہا ہے جیسے سعید ابنی عمر ابنی سعید کہہ رہا ہے کہ آپ شقاق کر رہے ہیں شگاق ڈال رہے ہیں لوگ یزید کو مان رہے ہیں اور آپ یزید کا انکار کر رہے ہیں وَأَسَا اِمَامَهُ اور جو اپنے حاکم کا انکار کرے ماسیت کرے اس کی بیعت نہ کرے وَمَاتَ آسِيَا اور اسی حالت میں مر گیا حاکمِ وقت کا انکار کر کے اور لوگوں کی طرح حاکم کی بیعت نہ کر کے اگر کوئی مر گیا تو یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا دووم وَأَمَتُن اَوْعَبْدُن اَبَقَا فَمَاتَ وہ غلام اور لونڈی اور کنیز جو اپنے مالک کے گھر سے بھاگ گئی اس زمانے میں رواج تھا انسانوں کو خریدا جاتا تھا ایک جنس کے طور پر ایک شیئے کے طور پر عورتوں مردوں کو اور انہیں غلام اور کنیز بنایا جاتا تھا اگر کوئی عورت کوئی لونڈی یا کوئی غلام اپنے مالک سے باگ جائے اور مر جائے یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا یہ چونکہ یہ مطا ہے جیسے کوئی بینس اگر باگ جائے کسی کی چونکہ وہ اموال میں شمار ہوتے تھے بیڑ بکری کی طرح تھے تو بینس کے بارے میں یا گوڑے اور اونٹ کے بارے میں نہیں بنائی کہ اگر کوئی اونٹ کسی مالک سے باگ گیا چونکہ مالی نقصان ہوا ہے اس کا تو یہ بھی جہنم جائے گا چونکہ وہ اونٹ ہے وہ باگ گیا تو باگ گیا اس کی سزا نہیں ہے لیکن اگر کوئی غلام باگ گیا یا کنیز باگ گئی تو بغیر حساب کتاب کے وہ جہنم میں جائے گا کیوں کہ اس سے سیٹھ صاحب کو نقصان ہوا ہے یہ ان کی پراپرٹی تھی یہ پراپرٹی باگ گئی ہے تو اس نے سیٹھ کو نقصان پہنچا اور اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے سیٹھوں کے نقصان پر کہ بغیر پوچھے ہی جہنم میں ڈال دے گا کہ تُو سیٹھ کی پراپرٹی تھا غلام تھا کنیز تھی باگ کیوں گیا ہے تُو تجھے نسل اندر نسل ادھر ہی رہنا تھا اللہ کو اتنے پسند ہے سیٹھ کہ ان کی اور وہ عورت جس کا شوہر دور ہے اس سے جہاد پہ گیا ہوا ہے تجارت کے لئے گیا ہوا ہے سفر پہ زیارت پہ کسی وجہ سے نہیں ہے اور اس عورت کے پاس اپنی روزمرہ کا خرچہ بھی موجود ہے اور پھر یہ عورت بناو سنگار کر کے بازاروں میں جاتی ہے لوگوں کے سامنے جاتی ہے یہ عورت بھی بغیر سوال جواب کے جہنم میں جائے گی فلا تُسْأَلُوْ انہم خب آپ پتہ معلوم کریں کہ تین آدمی تین قسم کے لوگ بغیر سوال کیے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے ایک سلاتین کے مخالفین جو بھی حکمرانوں کی مخالفت کرے گا وہ بغیر سوال جواب کے جہنم میں چلا جائے گا اس مضمون کی بھی کئی روایات ہیں متعدد ہیں ایک پڑھ دیئے اور بھی اس کی سندیں بھی ہیں اور روایات بھی مختلف ہیں ایک روایت میں ہے کہ حزیفہ سے ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اس اعلان قال لما خرج الناسو الہ عثمان رضی اللہ انہو اخذنا نتجہہز فقال لنا حزیفہ ما تریدونا یہ راوی کہتا ہے کہ جب لوگوں نے خلیفہ سووم کے خلاف قیام کیا اور شورش کی تو ہم بھی تیار ہونے لگے شورشیوں کے ساتھ ملنے کے لئے اسلاح اٹھانا شروع کیا اور کمر باندھنی شروع کی کہ ہم بھی ریلی میں شریک ہوں تو حزیفہ نے پوچھا کہ ما تریدونا تم کدھر جا رہے ہو قلنا نریدو ان نخرج معنی تو ہم نے کہا کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ قیام کرنے جا رہے ہیں قال ان اول من یذل السلطان لا یکوم لہو یوم القیامت انداللہ وزن وما مشا قوم ولا سار مسیرا لیذل سلطان الا ادل لهم اللہ یہ روایات اگر خلیفہ سیوم کے زمانے میں ہوتی تو ایک تو خلیفہ سیوم کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا کہ سلطان کے خلاف اٹھنے کا کتنا بڑا جرم ہے یہ روایات اگر اس وقت ہوتی یہی جو خلیفہ سیوم کے زمانے کی روایت قرار دے کر بنوں میں یا اپنے زمانے میں پھیلا رہے ہیں کہ اس وقت یہ روایت قائم ہوئی اگر یہ اس وقت موجود ہوتی تو حضیفہ دوسروں کو بھی بتاتے کہ یہ کیا جرم کرنے جا رہے ہوا تو نہ ہوتا یہ ماجرہ نہ ہوتا یہ واقعہ اور بنو امیہ مروان وزیراعظم تھا خلیفہ سیوم کا اور بنو امیہ سارے ان کے پوری حکومت میں کابینہ میں بنو امیہ تھے اس وقت یہ حدیثیں اگر ان کے پاس ہوتیں اور یہ لوگوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے تو تمام لوگوں کو پتہ ہوتا زرر ہے قیامت میں کتنے ہم رسوا ہوں گے دنیا میں کتنے زلیل ہوں گے ہم لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کوئی خوف نہیں تھا اس وقت یعنی یہ یہ احدیثیں ان کے ذہنوں میں اس وقت نہیں تھی لیکن جب بنو امیہ کا دور آیا معاویہ اور اس کے بعد ان کی نسل کی حکومت قائم ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں رٹی ہوئی تھی یہ چیزیں یعنی یہ نساب بعد میں پڑھایا گیا انہیں منصوب پہلے سے کیا گیا اس لیے کہ اگر یہ حدیثیں اس وقت ہوتی کہ جو بھی اب اس حدیث کا ترجمہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ خلیفہ سیوم کے خلاف جنہوں نے قیام کیا اور خصوصاً خلیفہ چہارم کے خلاف خلیفہ سیوم کے خلاف جنہوں نے قیام کیا ان کے اندر ججک تھی ڈر تھا خوف تھا ان کے اندر چونکہ یہ پہلے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے فقط مطالبہ لے کر آئے صرف یہ لے کر آئے کہ ہمارے اوپر مصر میں ظلم ہو رہا ہے اور دیگر شہروں میں آپ کے والی بنو امیہ کے خاندان کے جو آپ نے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہمارا حق نہیں دیتے بلکہ ہمارا حق چھینتے ہیں ہمارا مال و منال چھین لیتے ہیں اور ہماری ناموس پہ تجاوز کرتے ہیں تو آپ کنٹرول کریں لوگوں کے حقوق کا خیار رکھیں یہ مطالبہ لے کر آئے تھے لیکن وہ مطالبہ پھر کسی اور شکل میں بدل گیا وزیراعظم کے رویہ کی وجہ سے نتیجہ وہ ہوا کہ آخر کار خلیفہ کی جان گئی لیکن خلیفہ چہاروں کی خلاف تو ایسی صورت نہیں تھی خلیفہ چہاروں کی خلاف جنہوں نے بیعت کی تھی توڑی جمل والوں نے اور اکثریت صحابہ تھے پھر اسی طرح نہروان خوارج یہ تو خلیفہ چہاروں کے سپاہی تھے یہ فوج تھی خلیفہ چہاروں کی امیر الممنین کی فوج میں تھے بارہ ہزار فوج کا دستہ اپنے حاکم اور والی سے مخالف ہو جاتا ہے خب یہ حدیثیں ان کے پاس نہیں تھی اگر یہ حدیثیں ان کے پاس ہوتی تو جنگ جمل میں ان کو بتائی جاتی کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو بڑا ظلم ہے اور نہروان والے ایک دوسرے کو سناتے یا کوئی اور ان کو سناتا اور خصوصاً شامی یہی اہل شام جنہوں نے امیر الممنین کے خلاف جنگ سفین کی تو یہ حدیثیں اس موقع پہ شام میں کسی نے کیوں نہیں بتائیں کہ آپ تو حاکم وقت کے خلاف قیام کرنے جا رہے ہو اپنی آقبت بھی تباہ کر رہے ہو اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو اس وقت کو کہا کہ یہاں واجب ہے لازمی ہے یہ قیام کرنا خلیفہ سیوم کے خون کا انتقام لینے کیلئے یہ قیام لازمی ہے اس لئے خلیفہ چاروں کے خلاف چار جنگیں ہو گئیں اور چاروں مسلمانوں نے کی اور مسلمانوں کو ذرا خوف نہیں آیا کہ رسول اللہ نے تو سلطان کے خلاف آواز اٹھانے کا یہ لکھا ہوا ہے مقافات اور یہ سزا زکی ہوئی ہے اس روایت میں توجہ کریں جب لوگ خلیفہ سیوم کے خلاف تیاری کر رہے تھے اور اس جلوس میں شریک ونے کے لئے جا رہے تھے تو ہزیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ قلنا نورید انخرج مع الناس قالا ہزیفہ نے کہا کہ جو بھی قدم اٹھائے گا سلطان اور حاکم وقت کو زلیل کرنے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت کوئی وزن کوئی اہمیت اس شخص کی نہیں ہوگی یہ کچھرے کی طرح ہوگا یہ بے حیثیت شخص ہوگا اور اگر کسی نے سلطان کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا تو خدا اسے زلیل کر دے گا یہ شخص کہتا ہے جو ہم نے ہزیفہ سے یہ بات سنی تو ہم رک گئے تلوار نیام میں ڈالنی اور خلیفہ کے خلاف قیام نہیں کیا خب یہ روایت خلیفہ سیوم کے زمانے میں اگر ہوتی تو یہ ان شورشیوں کو بتائی جاتی اور علی علیہ السلام کے زمانے میں لیکن یہ ساری روایتیں بنو میں یا کے کام آ رہی ہیں جیسا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پھر کیوں قیام کیا تو اس نے کہا اس وقت یہ حدیثیں تھی نہیں یہ بعد میں بنی ہیں بہلے اس مضمون کی بھی روایات ہیں اب آپ دیکھیں وہ روایت جو بنو میں یعنی خصوصاً بنائی امام حسین علیہ السلام کے لئے جس کے جواز سے یہ کام کیا اور جس کے جواز سے شرع قاضی نے فتوہ دیا اور بنو میں یعنی لوگوں کو کوفیوں کو تیار کیا وہ حدیث یہ یہ مسلم میں ہے یہ حدیث حدث ابو بکر ابن نافے و محمد ابن بشار قال ابن نافے حدث گندر و قال ابن بشار حدث محمد ابن جعفر حدث شعب انزیاد ابن علاقہ قال سمیت ارفجہ ارفجہ اصل راوی ہے ارفجہ نے کہا کہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل ایک بات ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سندوں میں استعمال ہو رہے ہیں جو نام یہ بھی بہت اہم بات ہے یہ کون نام ہیں یہ حدیث میں ان کا مقام کیا ہے کتنی حدیثیں ان سے نقل کی گئی ہیں کس مضمون کی کس کے نفع میں کس کے ضرر میں جیسے آپ کے کالم نگار ہیں رپورٹر ہیں صحافی ہیں آپ ایک چینل کھولیں تو اس میں حکومت کی حمایت میں بول رہا ہوتا ہے ایک چینل کھولیں حکومت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے ایک چینل کھولیں تو آپ اپوزیشن کی حاکمیں ایک چینل کھولیں اپوزیشن کے خلاف خب یہی حال راویوں کا بھی ہے راوی بھی باقیدہ تول تول کے حدیثیں نقل کرتے تھے کہ اس حدیث سے فائدہ کس کو ہوگا اس حدیث سے نقصان کس کو ہوگا حکمرانوں کے لیے نقصان دے ہوگی ان کے نفع میں ہوگی یا اپوزیشن کے نفع میں ہوگی یہ ان راویوں کا حال جاننا ضروری ہے علم رجال اسی کام کے لیے ہے عرفجہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بہت سخت حادثے اور واقعات اور بہران آنے والے ہیں پیدر پی فمن اراد ان یفرق امر حاد الام وحی جمی ان اس وقت جب یہ واقعات آئیں جب یہ تلخیاں آئیں جب یہ سختیاں آئیں اس وقت تم یہ دیکھو کہ اکثریت کدھر ہے اکٹھے لوگ کس بات پر ایک ہوئے ہوئے ہیں تو تم بھی ادھر جہاں سارے ہیں وہاں تم بھی اس طرف ہو جانا اور جس نے جمیت کی اور لوگوں کے اجتماع سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھایا تو کیا کرنا فَدْرِبُوهُ بِسَّيْف قَائِنًا مَنْ قَانًا یہ حدیث بنائی ہے قَائِنًا مَنْ قَانًا یعنی حدیث کا مضمون بتاتے کس کے لئے بنائی ہے دوبارہ توجہ کریں حدیث کا مضمون یہ ہے کہ عرفجہ راوی ہے یہ کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے بعد ایسے واقعات آئیں گے بہران آئیں گے اور اس قسم کے حالات آئیں گے اس وقت فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هَا دِهِ الْأُمَّ وَحِيَ جَمِئِعُن جب یہ امت ساری ایک مسئلے پر اکٹھی ہو گئی ہو اس وقت جو بھی امت سے الہدہ ہوگا جدا ہو کے کوئی قدم اٹھائے گا فَدْرِبُوْهُ بِسَّيْفِ قَائِنًا مَنْكَانًا اس کو تلوار سے کٹ ڈالو وہ جو بھی ہے یہ نہ دیکھو کون ہے وہ جو بھی ہے قَائِنًا مَاکَانًا یہ نہ دیکھو کون ہے جو بھی ہے اس کو کٹ ڈالو بڑی واضح حدیث ہے بہت واضح جملہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی امت جب اکٹھی ہو جائے ایک بات پر اور وہ بے شک باطل ہو فساد ہو غلطی پر اکٹھی ہو جائے امت ساری ایک جگہ کر مثلا یزید کی حمایت میں بیعت پر اکٹھی ہو جائے اور اس وقت جو شخص بھی امت سے ہٹ کر یزید کی مخالفت کرے گا فَدْرِبُوْهُ بِسَيْفْ قَائِنًا من کان جو بھی ہے یہ نہ دیکھنا یعنی یہ نہ دیکھنا کہ میرے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے یہ نہ دیکھنا کہ میرے خاندان کا ہے میرا بیٹا ہے میری اولاد سے ہے قَائِنًا من کان جو بھی ہے بس آپ کا کام ہے اس کو کٹ ڈالنا اور یہ ہی کیا انہوں نے اور اسی مضمون کی دوسری روایت ہے یہ بھی عرفجہ سے اب توجہ کریں یہ عرفجہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شخص کون ہے حدیث میں اس کا مقام کیا ہے رجال میں کیا ہے اور سند میں اس کا مقام کیا ہے اور یہ کس قسم کی کس مضمون کی حدیثیں نقل کرتا ہے بیان کرتا ہے یہ حدیث بھی اسی سے ہے یا وہی حدیث ہے اور دوسرے سند سے نقل کی گئی ہے اس نے کہا کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من آتاکم وآمروکم جمی کوئی شخص تمہارے پاس آئے جبکہ تم پہلے کسی ایک کام پر اکٹھے ہو چکے ہو تم نے سب نے اکٹھے مل کر ایک فیصلہ کر لیا ہے مثلا تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یزید کی حمایت کرنی ہے بیعت کرنی ہے پھر کوئی شخص اگر تمہارے پاس آئے من آتاکم وآمروکم جمی علا رجل یعنی آپ کسی ایک حاکم کے اوپر علا رجل واحد آپ کسی ایک شخص کی حکومت پر اتفاق کر چکے ہو کسی ایک کو اپنا حاکم مان چکے ہو وہ جیسے بھی حاکم بنا ہے یہ مت دیکھو کہ حاکم کیسے بنا ہے بعض روایات کے اندر ہے بنو میں یا سے جو روایات آئیے کہ حاکم جائز طریقے سے بنا ہے ناجائز طریقے سے بنا ہے تلوار سے بنا ہے قتل و غارت کر کے بنا ہے بزور شمشیر بنا ہے دھوک مکر سے بنا ہے اس کو آپ بالکل نہ دیکھو یہ دیکھو کہ یہ بن گیا ہے آپ کو اس کے حاکم بننے کے بعد سے سرکار ہونا چاہیے حاکم بننے کے پروسیجر سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہونا چاہیے اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی طرف سوچنے کی کہ یہ حاکم بنا کیسے ہے اس میں نہیں جانا اسلامی نگاہ سے یہ برا کام ہے غلط کام ہے آپ نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ بن گیا ہے اب جب کہ بن گیا ہے تو اب آپ کا کام ہے اس کی اطاعت کرنا جب ساری قوم ایک شخص پر اکٹھی ہو گئی ہو یوریدو یہ شخص جو اب اجتماع امت کے بعد آیا ہے یوریدو این یشکا اساکم یہ تمہاری وحدت اور تمہارے اجتماع کو توڑتا ہے شگاف ڈالتا ہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے رائے دو رائے بنا دیتا ہے اس کو قتل کر دو اس کو معاف نہیں کرنا یہی کہ آپ نے کسی شخص کی حاکمیت پر اجتماع کر لیا ہے بغیر یہ دیکھے کہ وہ کیسے حاکم بنا ہے یا کیسا حاکمیں اور کوئی آپ کو اس کے خلاف اکساتا ہے اس کو یہ بڑا دبنگ راوی ہے یہ جو روایت ناکل کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو لوگ بعد میں خود تفسیر کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے اگر فرمایا ہے تو یہ مراد ہوگی رسول اللہ تو فاسد اور ظالم حکمرانوں کی تائید میں کوئی بات تو نہیں کر سکتے یہ تو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس نے یہ احتمال نظر میں رکھ کر حفظ مات تقدم کے تحت اس نے بات بالکل ہی صاف کر دی چوپٹ کر دی اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر لوگوں کا کوئی امام ہو رہبر ہو حاکم ہو سلطان ہو واللہ ما کال آدل یہ راوی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے رسول اللہ نے نہیں کہا کہ وہ آدل ہو کہا ہے لیڈر ہو سلطان ہو اللہ کی قسم آدل نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ وہ آدل حکمران ہو حکمران ہو تمہارا اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی شخص اگر آیا اور آ کر اس نے قیام کیا خب یہ تو بالکل سپیشل سائز لے کر بنائی گئی ہے جیسے آپ جاتے ہیں کبھی ریڈی میٹ کپڑے خرید کے لے آتے ہیں پھر کوئی کونہ فٹ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا کبھی بازو فٹ نہیں ہوتا کبھی کمر فٹ نہیں ہوتی کبھی گلا فٹ نہیں ہوتا لیکن بعض وقات آپ سائز دے کے درزی کے پاس ناپ کے بناتے ہیں بالکل فٹ لباس بیٹھتا ہے خوبصورت بھی لگتا ہے آپ پر خب ریڈی میٹ حدیثیں بھی استفادہ کی بنوہوں میں یعنی جو جنرل مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی انہوں نے یزید پر فٹ کر لی لیکن کچھ سائز دے کے ناپ دے کے یزید کے لیے بنائی گئی تھی توجہ کریں یہ دو لفظ ہیں روایت کے اندر اس روایت کے اندر اور دونوں سے دو شخصیتوں کی پیچان ہو رہی ہے ایک یہ ہے یہ راوی اشجائی کہتا ہے قد قام 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 فی المسجد فی الفتنت فقال ایوہ الناس اس کو تو فانی سمیت رسول اللہ اشجائی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقول من خرجا وعلن ناس امام جس شخص نے قیام کیا حاکم کے خلاف اور اللہ کی قسم کے رسول اللہ نے عادل نہیں کہا کہ وہ سلطان وہ حاکم عادل ہو یہ نہیں کہا رسول اللہ نے مشخص کر دیا نا کہ کس کی بات ہو رہی ہے مسلم غیر عادل کون ہے جس کو روح زمین کا کوئی بندہ اس کی عدالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ یزید ہے بنوامیہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ عادل ہے بنوامیہ میں سے کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ عادل ہے یہ پاکستان کے بعض ناسبی ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں ورنہ بنوامیہ میں سے بھی کسی کو جرعت نہیں ہوئی یزید کو عادل کہے اب یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس نے بھی حاکم کے خلاف قیام کیا اور رسول اللہ نے نہیں کہا کہ وہ عادل حاکم ہو جس کے خلاف قیام ہو رہا ہے یعنی فاسد ہو فاسق ہو اس کی خلاف بھی اگر کسی نے قیام کیا اور اس نے جماعت کو توڑا امت کو توڑا تفرقہ ڈالا فاکتلوہ قائنان من کان حاکم کے بارے میں کہا کہ وہ نہ دیکھنا کہ عادل ہے یا نہیں فاسق ہے فاجر ہے اس کا اتنا مقام مرتبہ ہے کہ اس کے خلاف جو قیام کرے اسے قتل کر دو اور قیام کرنے والے کو بھی نہ دیکھو یہ کون ہے یہ امام حسین ہے یہ رسول کے فرزند ہے یہ امام وقت ہے یہ بھی نہ دیکھنا حاکم کو بھی نہ دیکھنا کہ وہ عادل ہے یا نہیں اور قیام کرنے والے کو بھی نہ دیکھنا کہ یہ امام ہے یا نہیں اس فاسد یہ رسول اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے نسبت رسول اللہ کی طرف دے رہے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا مجھ جو جو جوٹ باندے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے عذاب ہے اللہ کا ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ نے عادل حکمران کے بارے میں نہیں کہا فاسد کو فاجر کو کہا ہے اور جو قیام کرے اس کے بارے میں رسول اللہ نے جس نے کسی حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس نے گویا اپنا نفس اس حاکم کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے اور اب چاہیے اس کی اطاعت کرے جتنی ممکن ہے اس کی اطاعت کرے اگر دوسرا آدمی اٹھ کے اس حاکم کے خلاف نزا کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یہ حاکم ٹھیک نہیں ہے اور اس کی اطاعت نہ کرو فدربو رقبتل آخر وہ جو دوسرا آکر آپ کو اطاعت سے روک رہا ہے اس کی گردن مار دینا تو قل تو انت سمئت حاد من رسول اللہ راوی رسول اللہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں تو اس نے کہا یہ خود سنا ہے تو اس شخص نے کہا قَالَ سَمِئْتُهُ اُزْنَا وَوَعَاهُ قَلْبِ میں نے دونوں کانوں سے سنا ہے اور میرا دل بھی اس وقت متوجہ تھا دہان بھی تھا میرا میں نے پوری توجہ سے یہ سنا ہے خوب اب یہ روایات ایک ایک دستہ ایک گروہ روایات یہ ہیں کہ جن کے مطابق بنو امیہ نے اپنے سیاسی نظام کے استحکام کے لیے سیاسی نظام کے دوام کے لیے سیاسی نظام کے لیے اسلام بنایا اس اسلام کے اپنے قوانین بنائے اور اس میں حاکم کی حیثیت بیان کی اور حاکم کے خلاف آواز اٹھانے کو جرم قرار دیا اور واجب القتل قرار دیا یہ بنو امیہ نے پہلے سے احتمام کر کے رکھا ہوا تھا چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی بنو امیہ اپنا نظام بنا کے قائم کریں گے اولاد ابراہیم ذریت ابراہیم یقیناً ان کے خلاف قیام کریں گے بنو امیہ یوں نہیں کہ ناغہان انہیں امام حسین کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ گیا نہ عزیز امن بنو امیہ پہلے سے بنو حاشم کو جانتے تھے ذریت ابراہیم کو جانتے تھے ان کے راستے اور منحج کو جانتے تھے ان کے تفکر سے آشنا تھے کہ یہ دین خدا پر اتنے راسخ ہیں یہ ابراہیم کی ذریت ہے اور ابراہیم تنہ تمام مملکت کے خلاف تمام امت کے خلاف تمام جمعیت کے خلاف تمام ملک کے خلاف اکیلے ابراہیم نے قیام کیا ان کا بدکدہ ویران کر دیا حکومت کے خلاف قیام کیا یہ وہ ذریت ہے جو ظلم کو ایک لمحہ تحمل نہیں کرتے یہ بنومیہ کی شناخ تھی بنومیہ آج کے نام نحاد ان مومنوں کی طرح نہیں تھے بنومیہ کو یقین تھا دقیقا پہچان تھی کہ یہ خاندان ظلم برداش نہیں کرتا یہ خاندان ایک منٹ کے لیے ایک لحظے کے لیے ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے گا اور انہیں باقیوں کا بھی پتہ تھا سب کی پہچان تھی بنومیہ کوئی ایک ایک کر کے تمام قبائل کا پتہ تھا تمام شخصیات کا پتہ تھا ان کے وزن کا پتہ تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان کیسے ہوئے ہیں میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اکثریت جو لوگ مسلمان ہوئے انفرادی طور پر کم لوگ ہوئے اجتماعی طور پر مسلمان ہوئے یعنی ایک قبیلے کو دعوت دی گئی قبیلے کے سردار کو اور قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم قبائل کی مفاد کے لیے قبیلے کی مسلحت کے لیے قبیلے کی سیفٹی کے لیے قبیلے کے تحفظ کے لیے بہتر ہے کہ ہم یہ دعوت قبول کر لیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں باقی قبیلے نے نہیں کہا کہ تفصیلات ہمیں بھی بتائیے ہمیں بھی کوئی توحید پہلے سکھائیے قیامت کا پہلے سکھائیے قرآن پہلے سکھائیے یہ تو نہیں کرتے تھے قبیلے کا سردار فیصلہ کرتا تھا کہ سب قبیلے نے جیسے آج کے قبائل ہیں سیاسی جماعتیں تنظیمیں تنظیموں نے کدھر جانا ہے انفرادی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تنظیم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی حماجت کرنی ہے کس کی مخالفت کرنی ہے کس ملک کے ساتھ دینا ہے کس ملک کے ساتھ نہیں دینا ہے یہ تنظیمی فیصلہ ہمیشہ رواسہ کرتے ہیں قبائل بھی ہمیشہ رواسہ فیصلے کرتے تھے عوام آہستہ آہستہ پھر آشنا ہوتے جاتے تھے جون جون مسلمانوں کے قریب ہوتے اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا آنا جانا شروع ہوتا تو آہستہ آخکامات سے آشنا ہو جاتے قبائل کا ان کو پتہ تھا کون سا قبیلہ کس وزن کا ہے کس قیمت کا ہے انہیں کس قیمت پر خریدا جا سکتا ہے کس قیمت پر ان کے ساتھ معاملہ انجام دیا جا سکتا ہے اور بنو میں یعنی کامیابی کے ساتھ تمام موجود قبائل کے رعصہ کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیا اور بڑی آسانی سے کر لیا معاویہ نے عمر بن آس کو پتہ تھا معاویہ کو کہ عمر بن آس کی دلی خواہش کیا ہے جیسے عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ عمر ابن سعد کی دلی خواہش کیا ہے کیا تھی عمر ابن سعد کی دلی خواہش رعی کی حکومت عمر ابن آس کی دلی خواہش کیا تھی مصر کی حکومت تو بلا کر پہلی بات یہی کی یہ نہیں کہا کہ میرے لئے کیا کر سکتے ہو کہا مصر کی حکومت چاہتے ہو تو کہا یہ تمہیں مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے تمہیں کچھ کرنا ہوگا تو کہا بتاؤ کیا کرنا ہے جو کہتے ہو کرنے کیلئے تیار ہوں چونکہ مصر کی حکومت میں اتنی کشش ہے عمر ابن سعد کو اس نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین کو قتل کرو بلکہ اس نے کہا کہ ری کی حکومت چاہتے ہو حاکم بننا چاہتے ہو ری کا عمر سعد نے کہا بننا چاہتا ہوں کیا کروں کہا یہ کام کرو جا کر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہ سخت کام ہے لیکن بعد میں پھر تھوڑی دیر ٹہل کے سوچ کہ پھر اس نے کہا حاضر ہوں کرنے کے لئے تیار ہوں یہ ان قبائل کا وزن تھا اور اس کے مطابق بنو امیہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں شخصیات ہیں ان کی قیمت کیا ہے لیکن انہیں رسول اللہ کا وزوریت ابراہیم کا بھی پتا تھا کہ یہ کس فطرت کے مالک ہیں یہ کس راہ پر چلنے والے ہیں یہ کس اللہ کی اطاعت میں کہاں تک جا سکتے ہیں یہ انہیں معلوم تھا اس لیے ساری تیاریاں سارے مضامین اس شکل کے لئے کیے گئے کہ بنو میں یعنی حاکم بننا ہے اور ہیں سارے فاسد ذریعت ابراہیم نے قیام کرنا ہے اور ہیں سارے پاک و پاکیزہ ہیں سب متاہر خاندان تطہیر کے مالک ابراہیم کی ذریعت پس پاکیزہ خاندان نے ناپاک خاندان کے خلاف قیام کرنا ہے پس حدیث کا سائز کیا ہونا چاہیے حدیث کا قد یہ ہونا چاہیے سائز ہونا چاہیے کہ حاکم جو بھی ہو فاسد ترین ہو اور اس کے خلاف قیام کرنے والا جو بھی ہو جس خاندان کا ہو اولاد رسول ہی کیوں نہ ہو اس کو قتل کر دو پس سوچ سمجھ کے بتایا ہو تھا پتہ تھا کون اٹھے گا پتہ ہے کہ اسرائیل کی خلاف اگر دنیا میں کوئی قیام کرے گا کون کرے گا اور آج تک اگر قیام کیا ہے تو کس نے کیا ہے یہ سب کو پہلے سے پتہ ہے اب اگر اسرائیل نے تیاری کرنی ہے آئندہ اس کے ساتھ ہونے والے جنگ کی اور اپنے رقیب اور کے خیبر کے خلاف اگر کسی میں قیام کی جرعت ہے سوچ ہے اور کوئی جمعیت اٹھ سکتی ہے یا کوئی رہبر اٹھ سکتا ہے تو وہ فقط آل حیدر سے ہو سکتا ہے خباب اسرائیل نے تیاری وقت سے پہلے کرنی ہے تیاری کر بھی رہا ہے اس کی جنگی تیاری کو دیکھیں وہ عربوں کے سائز کی تیاری نہیں کر رہا وہ کسی اور اسلامی ملک کے مقابلی کی تیاری نہیں کر رہا اس کی ساری تیاری فقط ایک خاص تفکر کے لیے ہے کون سا راستہ امام حسین علیہ اسلام کا راستہ کربلا کا راستہ آشور کا راستہ وہ جمعیت پیروان امام حسین اور آج کے اصحاب حسین کے خلاف تیاری کر رہا ہے وہی نظریاتی بنیاد بنا رہا ہے وہی مسائل چھیڑ رہا ہے جو بنو امیہ نے اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے امام حسین کو روکنے کے لیے جو نظریہ سازی کی تھی آج توجہ کریں جس کو جہاں جہاں ہیں بلکہ زیادہ اس وقت بنو میں یعنی ایک کوفہ کو ایک شہر تھا جہاں اہل بیت کی حمایت تھی اس ایک اہل بیت کی حمایت کے شہر کو اس نے جا کر مکر و مکاری اور طاقت کے ذریعے سے سرکوب کر کے اور انہی سے امام حسین کو قتل کروایا شہید کروایا اسرائیل یہی سوچ رہا ہے اسرائیل یہی سوچ رہا ہے کہ حسین کے مقابلے میں کون سا لشکر چاہیے شام کا لشکر نہیں چاہیے کوفہ کا لشکر چاہیے یہ بہت اہم بات ہے ایک بھی بندہ شام سے لڑنے نہیں آیا تاقید تھی ان کی جس سے بھی مروانہ ہے حسین کو کوفی ہونا ضروری ہے اس کا کوفہ سے ہونا ضروری ہے کیونکہ کوفہ گڑھ ہے اہل بیت کا علی کے چاہنے والوں کا اور جب امام حسین کے مقابلے میں کوفہ آ جائے تو اسرائیل کو نقشہ مل جاتا ہے کہ امام حسین کی راہ پر چلنے والوں کو روکنے کیلئے بھی آج کا کوفہ ہی چاہیے جہاں پر کوفی محول ہوگا وہی ان کا راستہ روک سکتے اور وہی ہو رہا ہے اسی نقشے پر عمل ہو رہا ہے ایم آئی سکس جو محنت کر رہا ہے وہ ایسے نہیں ہیں عزیز من یہ اگر ان سے ممکن ہوتا یہ اگر اہل بیت اور ولایت کے نظام پر حملہ عربوں سے کروا سکتے ہوتے سدام کو حملہ کروا کے مزہ چکھ لیا ہے کہ سدام اگر انتالیس سال بھی لگا رہے ولایت کے نظام کو تسخیر نہیں کر سکتا لیکن کوفی اگر چھوٹا سا دستہ بھی آگیا کوفیوں دشمنوں کی سپاہ تیار کرنے میں مصروف ہے یہ شعور آج کی نسل کے اندر آنا ضروری ہے یہ زمینہ بنایا انہوں نے یہ میدان ہموار کیا اور اتنی محنت کر کے انہوں نے امام حسین کے خلاف یہ ماحول بنایا آج تک صدیوں سے تمام حکمرانوں کو اور ہیں بھی حکمران سارے بنومیہ کے ممنون احسان ہیں مسلمان حکمران سارے بنومیہ کے ممنون احسان ہیں کیوں کہ یہ حکمران فاسد ہیں یہ ظالم ہیں یہ چور ہیں یہ جفاکار ہیں لیکن تسلی سے حکومتیں کر رہے ہیں کھل کے حکومتیں کر رہے ہیں عجیاش ہیں اور انہیں بالکل خطرہ نہیں ہے مسلمانوں سے یہ خطرہ کس نے ٹالا ہے اسلام بنا کر بنومیہ نے یہ اسلام بنا کر مسلمانوں کو دیا ہے اور مسلمانوں نے لیا ہے اور اس کے بعد حکمرانوں کو ظالم حکمرانوں کو آسودگی اور تحفظ اور امن فراہم ہوا ہے اب بیچ میں خمینی نے آ کر ان کے آسودگی کو تشویش میں بدل دیا پریشان کر دیا ذریت ابراہیم سے آئی ہوئے ایک رہبر نے آ کر ان کے چین میں خلل ڈال دیا ہے لہذا یہ اب اس کی تیاریاں کر رہے ہیں اور پھر آگے جو مارکہ ہے مہدویت کے لیے تیاریاں سب مل کر عرب و عجم و غرب امریکہ و یورپ و سارے مل کر مہدویت کے خلاف اور اس ظہور کے خلاف تیاریوں میں مصروف ہیں اور اس کے لیے ابھی سے آپ کے بچے جو گیم کھیل رہے ہیں ہے نا پاب جی گیم کھیلتے ہیں اس میں جنگ ہے اس میں کمانڈو ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری گیم ہیں جو مومنین کے بچے گروں میں محرم میں کھیلیں گے آشور میں آپ اپنے بچوں کو کسی بہانے سے رکھو گے گروں میں بیٹھ کے گیم کھیلو اور گیم کریں گے یہ گیم دیکھو کس چیز کی ریئرسل کروا رہے ہیں کارٹون دکھا رہے ہیں کس چیز کی ریئرسل کروا رہے ہیں درامے بنا کے کس چیز کی ارسل کروا رہے ہیں آپ کو تیار کر رہے ہیں جس طرح بنو میں یعنی مسلمان تیار کیے اور پھر دن دہڑے نواسہ نبی زبا کر دیا اور مسلمان دیکھتے رہ گئے یہ تیاری کر رہے ہیں اس ہستی کے لیے جس نے دنیا کو آ کے بدلنا ہے یہ اسی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے خلاف کون سا لشکر تیار کر رہے ہیں یوں نہیں کہ امریکی کمانڈو امام مہدی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے نہ عزیز امان مسلمان یہ مسلمان جو بنو امیہ کے تفکر کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں یہ کھڑے ہوں گے ان کو تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے امادہ کرنے ان کی اوپر محنت ساری ہو رہی ہے اسرائیل کو قبول کروانا اس بات کی علامت ہے کھلی نشانی ہے اس بات کی اسرائیل خبر ہے اسرائیل خبر ہے موسیقی